بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم منسٹری کے ساتھ ہونے جو بھی انسائیمنٹ سے ہوتی ہیں ریلیٹیڈ ٹو منسٹریز وہ آگے ویل پرفارم کرتے ہیں تو ہمیں بازابطہ نیشنل یوت اسیمبلی کو یہ بھی ہمیں اعزاد کی بات ہے کہ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان نے لیسنس بھی دیا ہوا ہے نیشنل اسیمبلی کی طرف سے ہمیں سپیکر اسیمبلی کی طرف سے بھی لیسنس ملا ہوا ہے الحمدللہ پاکستان میں ساٹھ ڈسٹک میں ہم نیشنل یوت اسیمبلی بازابطہ ڈسٹک گورنمنٹ کے توصل سے کام کر رہی ہے صحیح یہ مطلب جتنی بھی ہماری یوت ہے جو انٹرسٹڈ ہے وہ اس میں آر سکتی ہے جی بالکل صحیح اچھا صرف جیس طرح ہم پاور لومز کی بات کر رہے ہیں پاور لومز آپ کیسے سمجھتے ہیں اب پاکستان جنہی حکومت آئی چلیں پرانی حکومت کی بھی ساتھ میں بات کریں گے پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے پاور لومز کے حوالے سے حلال تو بہتری کی طرف پاور لومز کے حوالے سے تو نہیں ہے باقی ہے کہ ہم اب گورنمنٹ کی جو انہا ان باتوں پر اب شاہ محمود صاحب ہے وہ ان سے بات کریں گے تاکہ اب ظاہرہ ہمارا احتجاجی کیمپ تھا تو اس میں ہم نے گورنمنٹ کو بتانا ہے احتجاج کریں گے ہم تاکہ گورنمنٹ کو جن باتوں کا نہیں معلوم تاکہ ان کو ہم بتا سکیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں تو انشاءاللہ ہم توقع کریں گے شاہ محمود صاحب بھی آئیں گے ان سے بھی بات کریں گے تو گورنمنٹ کے سمجھوں تک بھی بات پچھائیں گے کہ اتنے آدمیوں کا جو بروزگاری ہو رہی ہے وہ ختم کرے کی جائے تاکہ اس انڈسٹری کے لیے اس پاولون انڈسٹری کے لیے ایک گھریلو سنت ہے یہ تو گھریلو سنت کے لیے اگر گورنمنٹ ہمیں رلیف دے گورنمنٹ ہمیں بزارتے کے پچھلی گورنمنٹوں نے جو ہمارے اوپر جو سکتیاں کیے ہیں تاکہ اس کو ختم کیا جائے تاکہ مزید گورنمنٹ نے ہمارے اوپر جو بوجھ ڈالے ہیں تو ہم تو ہماری انڈسٹری تو پہلے ہی توا ہو جو کی ہے تو ہم تو مزید سکتیاں برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں تو ہم انشاءاللہ گورنمنٹ سے بات کریں گے شاہ محمود صاحب سے بھی بات کریں گے اور اسمبلی تک بھی ہم بات پچھائیں گے کہ اس گھریلو انڈسٹری کو بتا جائے تاکہ ہم ملک کے لیے ذرے مبادلہ کمائیں اور پاکستان انشاءاللہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کی خدمت کرتے ہیں اچھا تو نئی حکومت کی طرف سے جو کچھ مطالبات آپ کے کیا ہیں ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ ایک تو یہ جو بجلی کی ریٹ ہیں یہ پہلے ساڑھے چودہ رپے یونٹ سے یہ چلے ہیں اور آج تائیس رپے یونٹ ہے تو جو زراد کے لیے ہیں ہم گورنمنٹ سے مطالبہ یہ کریں گے کہ جو زراد کے لیے انہوں نے دس رپے پر یونٹ فکس کیا ہوا ہے تو ہم گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے زراد کے لیے دس رپے یونٹ فکس کیا ہے اسی طرح یہ گھیلو انڈسٹی ہے آپ اس کے لیے بھی ہماری جو بجلی کی ریٹس ہیں اس دس رپے فی یونٹ کیے جائیں صحیح تاکہ ہمیں ہماری لاغت میں کمی آئے اور اہم روزگار کرتے ہیں صحیح تو اب تک آپ کی کوئی میٹنگز وغیرہ کچھ اس پہ بات ہوئی اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا گورنمنٹ سے تو ہماری ابھی تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور انشاءاللہ اب جو ہے شاہ صاحب دورے پہ تھے وہ اب آئے ہیں تو ان سے بھی بات کریں گے ان کو بتائیں گے کہ ہمارے ملتان کی جو گھریلو سنت ہے اس کو بچانے میں ہمارا ساتھ دیں آپ ہمارے ملتان کے مطلب نمہندے ہیں تو ہماری بات تو گورنمنٹ تک وہی بچائیں گے تو ہم ان سے بات کریں گے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں تو ہماری بات سنیں گے ہماری بات کو گورنمنٹ تک بچائیں گے آشان عبدالعبہ یہ بتائیں اس کا ایک جو میں سمجھتے ہیں کہ آپ نے کی نیشنل یوٹی کیسے آئیڈیا ہے کیا یہ ساری چیزیں تھوڑا پلان آپ لوگوں نے اتنا ماشاءاللہ اچھا ورک کر رہے ہیں آپ کیوں نے سوڑا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں یہ نیشنل یوٹس اسیمبلی کا کیسے آئیڈیاز آیا نیشنل یوٹس اسیمبلی کے جو ہمارے پریزیڈنٹ اہنان علی باسی ہیں وہ کامن ویلس سے ماشاءاللہ ایوارڈڈ ہیں ان کو یہ اعزاد حاصل ہے کہ باون ممالکین مائندی کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی نوجوان ایک تمام جلسوں میں جا کے کرسییں اور اس طرح کے کاموں میں وہ مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا فیوچر ہے نیشنل یوٹس اسیمبلی نے یہ سوچ رکھی کہ یہ ہمارا فیوچر ہے آنے والے افطال یہ ہے ہمارا بجائے ہم ان لوگوں کو ڈیکوریشن میں ہم کرسییں اٹھانے میں جلسے جلوسوں میں ہمیں انہیں یوز کریں ان کو ایک ایسا ماحول دیا جائے یہاں پہ یہ آ کے اپنی قراردادیں پراپر طریقے سے جو ہے پرفارم کریں سامنے رکھیں تمام اداروں کے سامنے آپ کا میڈیا کا بھی اس میں بڑا کردار ہے تو یہ آئیڈیا سے اس طرح سے ہمیں آیا اور ماشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جب ہم نے اپنا آئیڈیا ڈلیور کیا نیشنل یوز اسیمبلی کا انہوں نے بہا انکریج کیا پچھلے جو ہمارے سپیکر تھے صادق اعاد صاحب انہوں نے بازابتہ ہمیں لیسنس ایشو کروایا نیشنل اسیمبلی سے خود مارک کیا کہ نیشنل یوز اسیمبلی پاکستان کے تمام دسٹرک میں جا کے ورکی پرفارم کریں تاکہ جو بھی نوجوان اس میں آنا چاہتا ہے آئے کیونکہ دیکھیں ایک تحصیل یہاں جیسے ساؤت پنجاب ہے انٹیری سند ہے جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں کا نوجوان اس کے پاس ایک آئیڈیا تو ہیں مگر اسے ایک پلیٹ فارم نہیں ہے وہ نیشنل اسیمبلی یا پرویشنل اسیمبلی تک کیسے جائے وہاں تک پہ اس کی رسائی نہیں ہے مگر نیشنل اسیمبلی الحمدللہ انہیں ایک پلیٹ فارم صحیح اچھے اس میں مزید بات کروں گی لازمی ناظرین کیونکہ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے اور شکر ہے کہ گرمی کی شدف میں کمی آگئی ہے تو موسم کا حال جان لیتے اپنا سیگمین ایڈ کر دیں ٹوڈیز بیو سوہیرہ مارسہ موجود ہے سوہیرہ میں بتائی گا کہ آج ملتان کا موسم کیسا رہے گا جی بلکل آج کافی دن کے بعد ملتان شہر کا موسم جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے اور صبح سے ہی موسم کافی زیادہ خوبصورت ہے اور آسمان پر بادلوں کا راج ہے دھوب جو ہے وہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے اور صبح سے ہی تھنڈی تھنڈی ہلکی ہلکی ہوا چلنے کی وجہ سے گرمی جو ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گرمی جو ہے وہ چھٹی پر چلی گئی ہے اور سردیوں کا دور جو ہے وہ اب شروع ہونے والا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن بھر ملتان شہر میں جو ہے وہ بادلوں کا راج رہے گا اور موسم جو ہے وہ جزوی طور پر عبر آلود ہی رہے گا البتہ بارش کی کوئی پیشن گوئی جو ہے وہ نہیں کی گئی ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ سینٹیس ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم جو ہے وہ بائیس ڈگری سینٹی گریڈ تک زانے کا امکان ہے جبکہ صبح میں ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ اسی فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس وقت بھی آسمان پر بادل دکھائی دے رہے ہیں اور ہلکی ہلکی ہوا چلنے کی وجہ سے موسم جو ہے وہ کافی حد تک خوبصورت ہو چکا ہے جی بہت شکریہ سہیرہ آپ کا فان آیا ہے وہ رات کو اچھی خاصی ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ملتان میں کافی آندھی اور بارش کافی موسم صبح کا بہت اچھا ہوا آج بھی صبح بہت ٹھنڈی ہوا اور بادل چھائے کافی خوشگوار ہو گیا موسم اور اب میرا خواہ میں ملتان والے وہ خوش ہو گئے ہو گئے تو موسم چینج ہو گیا موسم آپ کا ایسے لیے تو آپ کو موڈ آٹومیٹکلی ایسے لیے موسم ایسے لیے ایسے لیے جس طرح میں یوت کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں نے اس طرح ان کے روزدار کی حوالے سے جس طرح ان کے بہت سارے پرابلم ہیں یوت کے حوالے سے اور یوت ہمارے قوم کا مستق بلنا ہے اب یہی ہے کہ چیزیں ہوتیں کہ کچھ نہ کچھ اس طرح جاوبز مل جائیں کچھ اس طرح انٹرپنیورشپ کا حوالے سے اس طرح بڑا آ رہے ہیں انٹرسٹ لے رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں ہم لوگ یوت کو انگیج کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کے یہ کنڈیشن نہیں ہے کیونکہ ایک انڈسٹری کا ہمارے پاس بہت بڑا ایک کلیش آگیا ہے جیسے صاحب نے کہا اب ہم لوگ یوت کو یہ موٹیویشنل کے طور پر ہم لوگ اپنے ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں ابھی بھی ہمارا برطانیہ میں ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے جو کہ وہاں پہ جا کے پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری یوت جو ہے وہ کس طرح کی آئیڈیاز رکھتے ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشن اپنے بناتے ہیں ابھی برطانیہ میں جو ہمارا ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے خاص طور پر ہم نے متوجہ کروایا پوری دنیا کو کشمیر کے ایشو کے حوالے سے کشمیر کے اوپر ہم نے آواز اٹھائی ہے اسی طرح سے ہم نے ترکی میں گئے ہیں چینہ میں گئے ہیں چینہ کے ساتھ ہمارے سی پیکس کے اوپر ایم اوز سائن ہوئے ہیں کافی ہم نے کافی یوت کو ان کے ساتھ انگیج کر دیا ہے تاکہ یوت جو ہے ہمارا ایک فیوچر ہے کیسا ریسپونس ہے چینہ میں نیشنل یوت اسیملی کا جو پہچاس رکنی وفت گیا وہ تمام امبیسٹری جو چینہ کے پاکستان میں تھے انہوں نے وہاں پہ ویلکم کروایا پاکستان کی یوت کو کھل ایک ان کی حرارکی جو ہوتا ہے پروٹوگول میں انہوں نے تمام اپنے پروجیکٹ نوجوانوں کو بتایا کہ کس طرح چینہ ایک ریونیویبل جو انڈرچی آج کل آپ لوگ سن رہے ہیں کہ کس طرح چینہ آگے بڑھڑا ہے انڈسٹریلائز کیسے کروا رہا ہے چینہ آپ نے آپ کو کیسے دنیا میں منوا رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو سب سے بہرے چینہ اگر ہمارے ٹرکی میں ڈیلیکیشن جاتے ہیں اگر ہم نے ایک پلیٹ فارم دے دیا کہ نوجوانوں کو انگیج کریں بجائے وہ ایک فضول ایک ٹویٹیز میں جائیں جہاں پر جاکے وہ ڈسکریج ہوں نیشنل یوسر سیمبلی نے ماشاءاللہی نے ایک پلیٹ فارم دیا کہ دنیا بھر میں جاکے اپنی آواز بلان کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کس طرح کی ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بہت سارے ہمارے ماشاءاللہ نوجوان ایسے ہیں جو میں سمجھتی ہوں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن کا پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں ہوتا لیکن ان کا مائن ماشاءاللہ اتنے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کچھ ایسا نیا کر رہے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ یونیک ہوتا ہے بلکہ لیکن میں بہت سارے اس ٹیلنٹ کو پھر دبا بھی دیا جاتا ہے یہ ہاں پہ تھوڑا سال بھی آئے کہ اگر کچھ کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو پھر وہ کرنے نہیں دیا جاتا اگر وہ وسائل نہیں مل رہے ہوتے اگر تھوڑا سا اگر اس کو وسائل مل بھی جائیں تو پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے کچھ اور چیزیں الحمدلللہ نیشنل یوتھ اسیمبلی میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ہم لوگ ڈسٹک سے بھی تحصیل لیول تک چلے گئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے آپ کے انٹریئر ساؤت پنجاب سے ہم رہمیار خان ڈی جی خان لیہ سے ہم لڑکے کو اٹھاتے ہیں بریٹش کی کاؤنسل تک ہم لوگ لائے کے جاتے ہیں اسے وہاں کی پارلیمنٹ تک ہم لوگ لائے کے جاتے ہیں تو ایک کیسا یہ پلیٹ فارم ہم لوگوں نے دے دیا کہ جو نوجوان لیہ سے یا درداد علاقوں سے جس کی رسائی نہیں ہے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس میں جس کی رسائی نہیں ہے مگر نیشنل یوسٹ اسیمبلی نے اس کو وہی انوائرمنٹ فرام کر دیا کہ وہ اپنی دنیا میں بات بتا سکتے ہیں اچھا میں ساتھی سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گی صرف جس طرح ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ پاولونس کو کہہ گیا اور کیا کیا مسائل ہیں جو میں چاہوں گی کہ آپ ان کو بھی ہائلائٹ کریں کیا کیا مسائل ہیں اس طرح میں پاولونس کے حوالے سے جی اس میں مسائل تو بہت زیادہ ہیں پاولونس کے سیسلے میں جس طرح اب پیٹرول کی ہم دیکھنے ہیں قیمتوں میں ایک دم اضافہ ہوا تھا پھر تھوڑا اب کمی آگئی ابھی بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں شاید اضافہ کر دیا جائے تو مطلب یہ جو سمجھ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر وہ اس سے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھتی وہ پھر آپ کے پوری ہر ضروریات جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ہر چیز متاثر ہوتی ہے مہنگائی کا جو ایک رولا ہے وہ ہر طرف ہے کوہرام مچ جاتا جی مہنگائی ہے مہنگائی ہے سبزی مہنگی ہے فلان چیز مہنگی ہے فلان چیز مہنگی ہے تو اس سے پاولونس کے حوالے سے بھی جانوں گی اس کو پھر وہ کتنا متاثر ہوتی ہے پاولونس کے اصل پٹرول کی جو ہے نا اس میں جو ہمارا دھاگے کا دھاگہ بنتا ہے نا تو اس میں یہ پولیسٹر جو بنتا ہے اس میں پٹرول کی بہت زیادہ ضروریات ہوتی ہے اس میں پٹرول کی تو اب وہ جب وہ پٹرول بڑھا تو اس میں ظاہر ہے اس کی اس میں پٹرول کا استعمال ہے تو اس کی وجہ سے ریٹ بڑھیں گے اب جب اس کے ریٹ بڑھیں گے تو اس میں جب وہ دوسرے شہر سے ہم ملتان دھاگہ کے لئے آئیں گے تو ظاہر ہے وہ سواری کا جو ہوتا ہے اس کے قرائے میں اضافہ ہوگا تو اسی طرح جب دھاگہ مارا آئے گا اس کے تمام معاملات میں جو ہیں پٹرول کی وجہ سے ہماری مین پٹرول کی وجہ سے بھی ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو بہت زیادہ لاس ہوا ہے تو میں گورنمنٹ سے درخواست کروں گا ظاہر ہے کہ پٹرول کی قیمتیں دن با دن بڑھتی جا رہی ہیں اب تقریباً کافی ریٹ بڑھے ہوئے ہیں اب وہ سعودیہ کا معاملہ بن گیا اس کی وجہ سے مزید ہمارے اوپر یہ مسئلہ بنے گا تو پٹرول بڑھے گا تو سبزیاں بڑھیں گی ہر چیز ہر چیز کھالی تمام جب کہتے ہیں کہ پٹرول بٹمام دکاندار یہ بات کہتے ہیں کہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا لہذا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا کاروبار جو ہے مقافی مقافی اچھا جیس پہ مزید ہم بات کریں کہ ناظرین ابھی ہمیں یہاں پہ لینے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا میکم بیک ناظرین اچھا جس طرح ہم پاور لنس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ازائی سی بات ہے ملک کی مجیشت میں یہ اہم کردار ادا کرتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس ہم ابھی مہنگائی پر بات کر رہے تھے پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کی بات کر رہے تھے اس میں جو ازائی سی بات ہے مالکان بھی بہت ڈسرب ہوتے ہیں اور جو محضور طبقہ ہے وہ ازائی سی بات ہے کہ اس میں ایک روزگار کا سلسلہ جڑا ہوا ہوتا ہے اس میں مشینری کے حوالے سے میں میں جانوں گی کہ اس کا کتنا وہ اس کو اپگیگ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا اس میں کس طرح بہتری لائے جا سکتی ہے لوگوں کا روزگار کا سلسلہ جڑا سا سکتا ہے اس میں پہلے تو ہمارے جو پاور لنگ تھی اب اس میں کافی بہتری آئی ہے تو یہ پہلے ایک عام سادہ لنگ تھی اب اس میں پاکستان میں ہی تیار ہوئی ہے جبکہ اس کا مٹیریل جو ہے وہ چینہ سے آیا ہے تو اس میں اس کو اب عام سادہ لنگ کی جگہ سے یہ ریپیر لنگ کہتے ہیں اس کو اس کے اوپر جدت جو آئی ہے اس کے اوپر پہلے ہم اس کے اوپر اس کا چین بناتے تھے اس میں ڈیزینگ ہوتی تھی گراف ہوتا تھا اور کافی اس میں خرچہ آتا تھا تو اب اس میں یہ ہے کہ بھی اس میں ہم نے ترقی تو کی ہے لیکن اس کے باوجود کرنے کے باپر اس کے اوپر کمپیوٹر ہے اب اس میں جو اینا ڈیزین فیڈ کرتے ہیں وہ بھی چینہ سے درام دے ٹھیک ہے تو اب اس میں لاغت ہماری وہ تقیباً تین لاکھ پچیس ہزار پے کا کمپیوٹر ہے جو کارخانے دار کو وہ لگانا مجبوری اس کی بن گئی اس لیے کہ وہ جو کپڑا ہے ہمارا وہ تاکہ اس میں کاسٹ کم آ جائے لیکن اتنی چیزیں کرنے کے باوجود مالکان پریشان ہیں اس میں یہ جو لیبر ہے اس کو بھی کافی سہولیات ملی ہیں اس میں یہ ہے کہ اب وہ اس میں مشکت اس کی کام ہوئی ہے ہماری اس میں ریٹی میں خوبصورتی آئی ہے اس کمپیوٹر کی وجہ سے تو ہم نے اتنی کوشش کرنے کے باوجود ہم جو ہے نا ہمارے فیکٹری مالکان پریشان ہیں تو مزور کو بھی اس سے پہلے سے بہتر اوزگار ہم نے دیا ہے اس میں ہم نے ترقی کیا ہے ملتان والوں نے گریلو انڈسٹری جو ہے اس کو ترقی کی طرف لے کر گئے ہیں تاکہ ہم عالمی مارکیٹ کے مطابق کپڑا تیار کر سکیں لیکن ہمارے ملک میں ہمیں بجلی پٹرول وغیرہ نے پریشان کر دیا جس کی وجہ سے ہماری لاغت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تو وہ ریٹ ہمیں نہیں ملتے اور نہ ہماری عالمی مارکیٹ میں ہماری مال جا رہے ہیں اس کی وجہ سے اس انڈسٹری کو بران فشکا ہے اچھا جساں آپ بات کر رہے ہیں جساں جو کام کے حالے سے ان لوگوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے کتنے اس حالے سے لیبر کو ہماری لیبر کو پہلے تو یہ ہے کہ ان کی جو ان کی جسمانی مشکت تھی وہ بہت زیادہ تھی تو اب جیسے کہ پاول ام کے اوپر سیڈی پہ جانا اوپر جا کے اس کی دیزینی کو چینج کرنا تو اب یہ چیز نہیں ہے اب وہ خود بخود ہی کمپیوٹر کے ذریعے وہ دیزین چینج ہو جاتے ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں اب اس میں یہ تھا کہ اس کی پروڈیکشن میں بھی اضافہ ہوا ہے وہ عام جو سادہ لوم تھی اس کی اور اس کی ریپیا لوم کی پروڈیکشن میں بہت زیادہ فرق ہے ظاہر ہے اس کی پروڈیکشن ہم نے پروڈیکشن بھی بڑھائی ہے تاکہ اس کی جو لاغت ہے اس میں کمی آ جائے اور جو مزور ہے اس کا روزگار زیادہ ہو جائے اور پہلے کی بنسبت مزور کی روزی میں کافی اضافہ ہم نے کیا ہے اس کے بہتری کے لئے لے کے آئے ہیں اور الحمدللہ وہ اس کی روزگار میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے صحیح جس طرح سوشل میڈیا میں بات کر رہے ہیں اب لوگ بہت زیادہ باری یوتھ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب لوگوں کے پاس پلیٹ فارم ہی اب ان کے پاس ایسا پلیٹ فارم آ گیا کہ وہ اپنی آواز وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سوشل میڈیا کتنا رول اہم پلی کر رہے ہیں پوزیٹیو کیونکہ اس کے نیگٹیو ایفیکس بھی بہت زیادہ ہیں نیگٹیو بہت زیادہ ہیں آج کے دور میں جو سوشل میڈیا کے میرے خیال سے جو کردار ہے دیکھیں دوسری جو پرنٹیڈ میڈیا ہے اس کا دور ختم ہو گیا ابھی سوشل میڈیا کا دور آ گیا نیشنل یوتھا سیمبلی نے اس کے اوپر بھی ورک کرنا ہے اور اسرات کر دیا ہے ہم لوگوں نے ففت جنریشن وار کے اوپر اپنی ایک پوری ٹیم بنائی ہوئی ہے جس پہ ہم پرافر ورک کر رہے ہیں پاکستان کے لئے پاکستان کی بقاہ کے لئے تو نیشنل یوتھا سیمبلی نے ففت جنریشن وار کو بھی انشاءاللہ سامنے یہ ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے نوجوان جو نوجوان مثل ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور باقی یہ بات رہ گی کہ سوشل میڈیا کے آپ نے کہا ہے نیگیٹیو بھی ایفیکٹس ہیں اور پوزیٹیو بھی ہیں اس کے حوالے سے میں کہوں گا آپ دیکھیں بچے کو جس طرف آپ ڈائیورڈ کریں گے انگیج کریں گے وہ اس طرف جائے گا تو الحمدللہ نیشنل یوتھا سیمبلی نے ڈائیورڈ کر دیا ہماری یوتھ کو ابھی کہ آپ لوگ آئیں نیشنل یوتھا سیمبلی کے جو سیشن ہو رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں بجائے جو آپ بیٹھے سارا دن اپنا ٹائم فضول کیا طریقہ کر رہے ہیں جو لوگ چاہ رہے ہیں کس طرف آئیں اگر وہ روزگار کی بھی بات کریں اپنے آپ کو بیزی کرنے کے تاکہ نیگیٹیو اس میں نہ جائیں پوزیٹیو میں اپنے آپ کو جائے لے کے چلیں کیا طریقہ کر رہے ہیں نیشنل یوتھا سیمبلی نے آن لائن اپنا اپنا اقام جہاں پر جا کے تمام میمبران جو انٹرسٹیڈ میمبران جو ہماری ہے ہم لوگوں کا کرائیٹیری یہ ہے کہ وہ نوجوان جو یونیورسٹی لیول تک ہیں جو میچور ہو چکے ہیں یا میچور ہونے جا رہے ہیں ہم نے آن لائن ان کو فارم کے طرح میمبرشپ ہم لوگ دیتے ہیں اس کے بعد ہم انہیں جوائن کرواتے ہیں اپنی نیشنل یوتھا سیمبلی پراک پر انہیں وہی حرار کی ہم یہ ہمارا پرو فارما ہے نیشنل یوتھا سیمبلی کا یہ وہی طرز ہے ہمارا جو نیشنل اسیمبلی میں تمام میمبران اس کے اوپر یہی فائل اسی طریقے سے انہیں حلق بداری کروائی جاتی ہے یہی نیشنل یوتھا سیمبلی جو ہے کہ نوجوان اسی طرح سے اپنے کام میں انگیج کر لیتی ہے کہ ان کا جو جہاں نیگیٹیو سوچ کی طرف جائے بجائے وہ اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں ناظرین اپنا سیگمنٹ ایڈ کرتے ہیں آج کے بھاؤس جس طرح میں مہنگائی کی بات کر رہی تھی تو مہنگائی کی حوالے سے جان لیتے ہیں کہ اب سبزیوں کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے جی آج میرے ویورز پریشان رہے ہیں کہ سبزیوں کا بھاوت آنے کے لیے ریپورٹر تو موجود نہیں ہے تو جی ریپورٹر تو آج موجود نہیں ہے لیکن میں نے سوچا کہ آج اپنے ناظرین کے ساتھ سبزیوں کی ریٹ جو ہے وہ میں خود بتا دوں اور خود بھی مجھے آئیڈیا کیونکہ میں خود مجھے یہ سیگمنٹ جو ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ مجھے سبزیوں کے ریٹ پتا چلتے رہتے ہیں کیونکہ کچن کا کام سمحلنا ہوتا ہے خواتین نے تو خواتین کا بھی جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ کے گھر میں کوئی مرد موجود نہ ہو تو عورتیں خود بھی جا کے سبزیاں خرید سکتی ہیں تو ان کو کم از کم ریٹ جو ہے وہ پتا ہونے شاہیے کیا کیا ہے تو سب سے پہلے آج جیسے میں لگ رہا ہے بینگن جو ہے وہ جیسے زیادہ سے زیادہ اس ٹائم جو ہے وہ سیمنٹی سیمنٹی سیمن روپیز ہیں جی اور کم سے کم سکسی سکی سکی میں وہ ریٹ پہ بتا رہی ہوں جو ریٹ لسٹ پہ موجود ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے دکاندار ہیں وہ اس ریٹ پہ کبھی بھی سبزی جو ہے وہ نہیں دیتے اور بڑی بحث کرتے ہیں میں خود بھی اس چیز سے گزر چکی ہوں میں خود بھی ہر گھر کی خواتین بھی ان چیزوں سے گزر دی ہوں بھنڈی ہے جی سوار پہ اور کم سے کم جو ہے وہ ایٹی ایٹ ہے توری ہے جی ایٹی ایٹ اور کم سے کم ہے سیمیٹی سیونٹ پیاز ہے جی پچپن اور کم سے کم ہے اس کا پوٹی پور پالک ہے جی پوٹی پور زیادہ سے زیادہ اور اس کی جو قیمت ہے وہ تھرٹی تھی اچھا جی کافی اضافے ہوئے میں آلو جی ہے وہ ہے جی زیادہ سے زیادہ پچاس اور کم سے کم چالیس تماتر ہیں جی بیالیس زیادہ سے زیادہ اور تیتیس کم سے کم اچھا میں کافی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا کیا ریٹ بتا رہی ہوں اچھا اس کے ساتھ ہی کریلا ہے جی ایک سو باتیس روپے اور کم سے کم ہے جی اس تائم ایک سو درس روپے اور اس میں بھی کیونکہ ان لوگوں نے نا سبزی والوں سر آپ کو تو ایسے بتا ہوگا آپ تو گھر میں سبزیاں لاتے ہی ہوں گے کیا کیا لاتے ہیں سارا سوالی کٹھا یا ایسے تھوڑا تھوڑا ایسے ہی ہے جب ڈیلی کی روٹین ہے تو گھر والے سے پوچھتے ہیں کیا بنانا ہے جیسے وہ کہیں وہ ڈیلی کی ڈیلی سبزی اتنی منی سبزیں بتائیں آپ کی پسندیدہ اس میں میں زیادہ گوش پا لکھاتا ہوں اچھا اور عبد الرحمن تمام ویڈیٹیبلز آج کل ویڈیٹیبلز کی طرف ہی آج ہے تو بہت بہتر ہے اس کے ساتھ ہی فوٹس کریلا کی قیمت ایک سو بتیس اور کم سے کم میں ایک سو دس بتائیے اس کے ساتھ ہی فوٹس کی طرف آ جاتے ہیں تو سیب زیادہ سے زیادہ ایک سو چون اور کم سے کم ایک سو بتیس ہے اس کے ساتھ ہی انار ہے ایک سو پینسٹھ روپے کم سے کم ہے ایک سو بتیس ایک سو بیس یہ سو مرگیہ круп بھی بتاؤ داتی ہوں مرگیہ پہ مرگی بڑی مہنگیہ ہوگی اور بہت ایک ساتھ کے فوٹس ٹائم سو بتیس ہم اپنگور صل Hammers bloach اور کم سے کم بھی 250 میرا خواہ پیچھے دور میں نے ریٹ بڑھا تھا تو 300 سے اباو گئی کی اور اب چھوڑا میرا خواہ میں نے لگا کہ اور زندہ مرگی جی ہے 188 روپے وہ اتنی کی مطلق ہے یہ ہوگی جاں میرے لگتا ہے میری بیویری سبزی اور ریٹس ہیں بڑے انجوائے کی ہوں گے آپ نے بھی انجوائے کی ہیں یہ جی میرے ریٹ بتا دی ہیں آج کے تو اس کے حوالے سے ڈیلی جو ہمارے کے ریپورٹر بھی بتاتے ہیں وہ بہتر طور سے بڑے اچھے طریقے سے بتاتے ہیں ہر چیز اور کیونکہ وہ سبزی والے دکان کے پاس ایسے کھڑے ہوتے تو ہر چیز کا ریٹ ایسے پروپر بتا رہے ہوتے ہیں گی یہ یہ چیزیں ہیں تو اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے یہاں پہ لینی ہے بریک ہمارے ساتھ رہے گا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ان سے مزید گپ شک کا سلسرہ جاری لائے گا نیشنل یوت اسیمبلی کو جو جو آل آور پاکستان سے جوائن کر چکے ہیں ساٹھ ہزار کے قریب یوت ہمیں جوائن کر چکی ہے نیشنل یوت اسیمبلی کو ابھی آپ کے ہی توصل سے میں یہ پیغام ضرور دوں گا جنوبی پنجاب کی نوجوان نسل کو کہ آپ بھی آئیں نیشنل یوت اسیمبلی کی طرف بڑھیں تمام ایسے جو انسٹیٹوشنز ہیں ان کی طرف آپ آئیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں آپ کو پلیٹ فارم دیا جائے اور آپ اپنی بات وہاں پہ ایوان بالا تک آپ اپنی آواز جو ہے ڈیلیور کر سکیں کہ یوت جو ہے وہ کہہ چاہتی ہے بجائے جو ہمیں دوسری ایکٹیویٹیز میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں لیک آف ہمارے پاس ہے ایمپلائز تو ہے ہی ملک میں جیسے سر نے ابھی انڈسٹری کی بات کی نیشنل یوت اسیمبلی نے پچھلے ہمارے سیشن میں الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ کراہ داد بازابتہ طور پر ہم نے مشترکہ طور پر اپنے سیشن میں پاس کروائی تھی کہ ملک میں جو انڈسٹریلائزڈ ہیں جو انڈسٹری کی کمی ہے وہ منسٹری آف پروڈکشن انڈسٹری جو ہے ہماری وہ اس کے اوپر فوکس کرے تاکہ ملک میں انڈسٹری کو لائے جائے جب تک آپ کی انڈسٹری نہیں آتی ہے ہماری یوتھ جو ہے وہ کیا کرے گی نئی نسل ہماری جو ہم دیکھیں ہمارے پاس ابھی تک جو ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں یہ سوچیشن ہے کہ ایک ایمپل جو سٹوڈنٹ ہے پی ایش ڈی کا بھی ابھی تک آپ نے دیکھا کہ کیا بران چل رہا ہے ملک میں تو تمام ایجوکیشنل تو ہمارے پاس ایجوکیشنل ایک دور تھا ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے پاس سکل نہیں ہے ابھی وہ دور آگیا کہ سکل آپ کے باس آویلیبل ہے آپ کے پاس انڈسٹری نہیں ہے بلکل اسی ہے تو آپ کو چاہیے کہ فوراً آپ انڈسٹری کا کوئی بھی بندوبست کریں آپ فارینر جو کمپنیز ہیں انہیں بھولائیں آپ انہیں فیسلٹیٹ کریں یہاں پہ آکے وہ اگری ہوتا کہ وہ نیو پروجیکٹ لگائیں اور جو ہماری نوجوان نسل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیک آف ایمپلائیمنٹ یا جو آپ کے حوالے سے جو لیکس ہیں وہ پوری ہو سکے ملک کے اندر اچھا کیا سمجھے 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 یوتھ ہماری انٹرنیشنل ریلیشنشپ کی اگر ہم بات کریں تو کس طرح روز بے کر سکتی ہے اب تک اگر اس نے کیا ہے تو کیا کیا ہے یہ آپ نے اسی بات کی کہ انٹرنیشنل ریلیشن دیکھیں کسی بھی ملک کے لیے یہ بہت بڑا ایک ایج ہوتا ہے کہ آپ کے انٹرنیشنل ریلیشن جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے ہیں فارنر کے ساتھ جو ہے پوری دنیا کے ساتھ آپ کے کیونکہ کوئی بھی ڈسپیوٹ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو کہ پوری دنیا آپ کو سنیں آپ کی بات کی احمد رکھے آپ کی بات میں وزن ہو جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے وزیراعظم سامنے جو تباہی ہدا دی انہوں نے ہے اور دیکھیں اس میں سب سے بڑی یہ بات تھی کہ انہوں نے جا کے وہاں ویل پروفارم کیا اور جو دوسرے ممالک کے تمام مسلم کنٹری کے خاص دور کے جو آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کتاب ہے وہ ہی ہمارا کتاب ہے ہم نے بھی یہی پیغام دینا تھا تو ہمیں دیکھیں جب ہمیں لیڈر ایک ایسا مل گیا ہے تو ابھی ہمیں بھی نکلنا چاہیے بلکل ایسے ہی ہے میں ایک چیز میں نے ان کی بڑی ایمپریس کی کہ میں ہمیشہ ایسے ان کی اس احوالے سے تو بہت ہے کہ ان کے اندر یہ بڑی کوالیٹی ہے کہ وہ ایسے جھکے نہیں بات کرتے کہنا نا بڑا ایک اپنا ایک سٹائل ہے کہ انہوں نے ہر چیز کا پروپر ان کو یہ نہیں کرنا پڑتا کہ میں درتا نہیں ہوں کسی سے اور جو آتا ہے وہ بول لیتے ہیں یہ ان کے اندر بہت اچھا ہے اپنے پاکستان کے لیے اپنے ملک سے جو ان کا ایک محبت اور ان کی فیلنگز ہیں وہ پتا چلتی ہیں یہ ایک کانفیڈنس ہے بندے کے اندر کتنا کانفیڈنس ہے اور وہ ہمیں کیا بتانے آرہا ہے جیسے طرح سے کشمیر کا بھی یہ بڑے اچھا لگے کہ انہوں نے کوئسشن کی ہے کہ مجھے ان کا انسر کریں یہ نہیں کہا کہ میں کچھ بڑا نہیں یہ میرے کوئسشن ہیں ان کا مجھے انسر چاہیے بلکل یہ ایک اچھی اس میں ہے کہ اگر آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنشپ سٹرانگ ہوتا ہے تو آپ کے ملکی حالات بھی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اچھا صرف جس طرح جس طرح تیکس کی بات کریں تھوڑا تیکس کے حوالے سے بھی جتنے ہمارے تاجر حضرات ان کو بھی دیکھ لیں تو اگر انڈسٹری کی طرف بھی آئیں تو بہت سے یہ چیز ان کہتے ہیں کہ ہمارے تیکس ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے جی تو بہت زیادہ تیکس لگا دئیے گئے ہیں بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے ہم لوگ نہیں ہیں آگے بڑا بارے آپ کیسے سنجھتے ہیں تیکس کے حوالے سے آپ کی کہنا چاہیں گے تیکس ظاہرہ تیکس اگر دیں گے تو ملک چلے گا تو جہاں تک بات ہے ہم کہتے ہیں کہ تیکس گورنمنٹ لے ہمارے سے تاجر حضرات بھی لے اور دینے بھی چاہیے اور جس طرح کا ویسے یہ ہمارا لیڈر آیا ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے اگر ہم دو تین سال اس کا ساتھ دیں ٹیکس دیں ٹیکس کے علاوہ جو مالدار لوگ ہیں اگر اس کے ساتھ تعاون کریں تو میرا خیال میں پاکستان بہت ترقی کرے گا اچھا میں ابھی کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم لوگ کیونکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں جیسے سوشل میڈیا کے میں بات کر رہی تھی آپ کی ہر چیز آپ کے سامنے ہوتے ہیں چوٹی سی بھی کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو بہت ساری بہت ساری اس کے آپ کو اثرات بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں چیزیں آپ کے سامنے اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتا چل رہا ہوتا ہے میں کہتے ہوں ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بعد بہت کچھ ہے جن کے بعد بہت کچھ ہے لیکن کیا وہ ٹیکس دینے سے اتنا کتراتے ہیں اور اتنا بھاگ رہے ہیں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اپنے ہی ملک سے وہ اپنے ہی چیزیں جو ہیں وہ چھپاتے ہیں یہ ان کو عادت پڑ چکی ہے ان کو پیسے کا لالچ ہے حوص ہے تو جس طرح عمران خان صاحب ہیں اور ماشاءاللہ وہ اندر سے صاف ہیں پاکستان کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح پاکستان کا جو مزدور ہے تو پاکستان کے لیے بہت مخلص ہے اب دیکھیں ایک مزدور ہے وہ سارا دن اس نے پاکستان کے لیے مزدور نے کیا نہیں کیا اپنے کندوں پر انٹیں اٹھا اٹھا کر پاکستان کی تعمیر کیے ایسی ہے ہر بندے نے اپنا ایک حصہ حصہ ڈالا ہوا ہے تو اسی طرح ہمیں چاہیے ایک جس طرح پاکستان کو دیکھو خوبصورت بنایا پاکستان کو انہوں نے محنت کر کے اتنی اتنی پیاری بیلڈنگیں بنا کے دیں اور اب اس میں کیا ہوا انہوں نے غریبوں نے ان کے لیے آفیس بنائے بڑے بڑے حال بنائے انہوں نے ایسی لگے اور اس میں وہ اس نے محنت کی پسینہ کمائی کی اور جو اس میں بیٹھے انہوں نے کلم چلا کر پاکستان کو کھایا تو یہ میرے خیال میں پاکستان کا سب سے مخلص مزدور ہے آپ اس میں تکی پاولون انڈیسٹری جو ہے وہ ٹیکس کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے نہیں ہمارے تو جو بل آتے ہیں اس کے اوپر ہمارے اوپر ٹیکس ہے کئی قسم کے ٹیکسیز ہیں ہم تو ٹیکس کی بات ہی نہیں کرتے ہم کہتے ٹھیک ہے ہم ٹیکس جو ہے نا اب سرچار ٹیکس ہے دوسرے ٹیکس ہیں تقریبا میرا خیال میں اس کے پانچ قسم کے ٹیکسیز ہیں تو وہ تو ہم ادا کرتے ہیں چاہے چھوٹے یونٹ والا ہو بڑے یونٹ والا ہو تو وہ تو ہم آر ایڈی کرتے ہیں تو اس لئے تاجنوں کو بھی چاہیے اور جو جن کے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے میرا خیال میں اگر آگے لیڈر ایماندار ہے تو ہمیں چاہیے کہ کیا ہے اس دنیا کو بھی چھوڑ جانا ہے بس بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے حصے کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرتے ہیں تک ہر حد تک مسائل ہمارے حال ہو جائیں بات یہ ہے کہ سارا کچھ کرے حکومت ہم کچھ نہ کریں اگر کی چیزوں کو ہی دیکھ لیں بہت سارے ایسے ایسے کام ہیں چھوڑ چھوڑی چیزیں ہیں جو ہمارے حصے کی ہماری ذمہ داری ہے پر ہم نہیں سمجھتے ہیں ہم کہتے نہیں یہ سارا کام جارا فلاں ایم اے کرائے گا ایم بی اے کرائے گا اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں اچھا آپ کے حوالے سے جانوں گے عبدالر ایمان آگے آپ کے کیا فردر پلان ہے آپ لوگوں نے کیا سوچا ہوئے آپ کی سام کرنے آپ نے پروجیکٹ سے آوالے سے منیسٹری آف یوت آفیر کے ساتھ ہم لوگوں نے ریلیٹیڈ پروجیکٹ ہم نے آسائن کی ہیں تو الحمدلللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی تک ہماری سکسس جو میرے خیال سے ہوگی وہ یہ ہوگی کہ نیشنل یوت اسیمبلی کے جو میمبران ہے ان کو ہم نیشنل اسیمبلی پرویجنل اسیمبلی میں ہم دیکھیں وہ ایمین ایز اور ایمپی ایز کی سیٹس پہ آئیں وہاں پہ آکے وہ پہ ویل پرکارم کریں وہ ہماری سکسس ہوگی کہ میں سمجھوں گا کہ ہمارے پاس ایک ایسے ویل ٹرینڈ ہمارے پاس ایمین ایز ایمپی ایز یا منیسٹر ہمارے پاس آئیں گے جو کہ بچپن سے ہی اس انوارمنٹ سے جو گزرے ہوں گے اس ایرارکی سے گزرے ہو گئے انہیں پتا ہوگا عموماً ہمارے پاس دیکھیں آپ اسیمبلیز میں دیکھیں کہ ہمیں ہمارے منیسٹران کو انپارشنل مجھے کہنا پڑھڑا ہے کہ انہیں پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے دپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے یہ حقیقت ہے بہت ساری ایسے کیونکہ وقت ایسا چلتا رہا چیزیں ایسی چلتا نہیں ابھی آپ کے ساتھ میں بات کر رہا تھا وزیراعظم پاکستان کی ابھی دیکھیں وزیراعظم صاحب کا جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی تمام دپارٹمنٹ کے اوپر آنکھ ہے وہ سب کو ایکل لے کے چل رہے ہیں سب کو ایکل دیکھ رہے ہیں انہیں نالیج ہے انہیں پتا ہے کہ کون سا دپارٹمنٹ کیسے چل رہے ہیں وہ آپ نے دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ انہیں وہاں یون میں جا کے اسیمبلی میں جا کے ان سے سوال کریں گے کہ آپ مجھے ان سوالوں کا جواب دیں تو ہمارے پاس انفرچنیٹلی ہمارے دپارٹمنٹ میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر ہم بعض اوقات ہم کسی دپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں وہ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ سر اچھا یہ کیا ہے تو ہمیں بتانا پڑتا ہے یہ کیا ہے بھائی یہ آپ کا کام ہے تو ہمیں اپنی مرد ہوتا ہے ہمیں اپنی اسائنمنٹ کا تو کم سے کم پتا ہونے سے یہ کیا ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن ہی نہیں ہے تو آپ آگے کسی دے کے تلسل آپ پورے دپارٹمنٹ کو کیسے چلیں گے آپ ملک کو کیسے ترقی کروائیں گے آپ جو کہتے ہیں کہ ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے اس کی مین وجوہت یہ ہے کہ آپ کو اپنی دپارٹمنٹ کا علم ہی نہیں ہے کہ اس میں ہونے کیا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس کی حرار کی کیا ہے ہم نے اسے کیسے گروم کیسے کروانا ہے تو سکلز کے حوالے سے بھی جانا ہوں گے عبدالعبار سکلز کیا کیا سکلز کے حوالے سے کیا یوت کو آپ پروائید کر رہے ہیں ہاں سکلز کے حوالے سے ہم لوگ ان کو نیشنل اسیمبلی اپنا ایک پروپارمنہ بھیجتی ہے نیشنل یوت اسیمبلی وہ اس میں تمام انہیں ڈسکرائب کر دی ہیں کہ آپ لوگ انہیں کس پیٹرن کے تاہر چلنا ہے اور آپ کے ساتھ میں نے بات کی کہ ہم لوگ نے جو ٹیم بنائی ہے اس میں ہمارے نئے ممبران جو آرہے ہیں ان کو بھی انکلز کر رہے ہیں سکلز کے حوالے سے اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کیا ہے اب یہ برطانیہ میں یا ٹرکیش میں یا چینہ میں ہمارے جو ڈیلیگریشن جاتے ہیں وہ صرف یہ ہی نہیں ہوتی کہ ان کے جو امبیسٹر ہیں یا ان کی اسیمبلیز میں ہم لوگ ان کی یونیورسٹی تک جاتے ہیں ہمارے تمام یونیورسٹی فارن کی یونیورسٹی کے ساتھ ہمارے اموز سائن ہوتے ہیں کہ آپ ہماری یوت کو یہاں پر بلوائیں گے آپ ٹریننگ دیں گے آپ جہاں کی جو سافٹر آپ کے سکلز ہیں وہ ہمیں دیں گے ہماری یوت کو دیں گے تو ہمارے یہ الحمدلللہ کافی اموز کرٹیش یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہیں چینیز کے ساتھ بھی ہے ابھی ریسنٹلی ہمارے برطانی میں جو ڈیلیکیشن کیا ہوا یوکی میں بھی ہمارے اموز سائن ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ہماری ایک بڑی ہی ٹیم کی نیشنل یوت سیمبلی کی یہ افرٹ پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے ہے جو کہ آگے جا کے ہم دیکھیں جب تک ہمارے پاس سکل نہیں ہے تو ہم پرپارنی خیل ہوئے ہیں کہ ایڈیوکیشن ہے لیکن اب ایڈیوکیشن کو بھی اتنا مہنگا کر دیا گیا اب تو بہت سارے چیزیں اس طرح کہ ہم لوگ ایک عام انسان یا اس کا ایک بچہ جو پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ معاشی حالات میں بہت سارے جکڑے ہیں تو ہر بندہ چاہ بھی رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو پڑھا بھی لوں اچھی تعلیم مل جائے اچھا ایک روزگار جو بھائیہ ہو جائے لیکن چیزیں ابھی ہماری ڈاؤن میں جا رہی ہیں کہ ہماری ایڈوکیشن کے تو سکلز نہیں ہیں اب پھر اگر ہر بند جس طرح آپ بتا رہے ہیں یوت کی میں نے دیکھا انہوں نے ایم بی کیا اچھے ڈگریز نہیں ہیں بھرکی 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 کچھ کرنے کا نہیں ہے پلیٹ فارم نہیں ہے کہ کیا کرے بندے کو بتا رہے چھا دیکھنے میں آتا ہے کوئی سبزی کی ریڈی لگا کے کھڑا ہو گئے کوئی اکشاہ چلا رہا ہے تو کوئی اگر پی ایش ڈی کی لیول میں جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ایک اور بڑا ریزن ہے جو ہمارے انڈسٹری مالکان ہیں ابھی تک بھی ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہمیں ایک اجنیر چاہیے جو ہمیں ایک پرابر ڈاکٹر چاہیے ان کی کوش ہے کوئی نا کوئی ڈسپنسر سے ہم کام لے لیں کوئی ایسا ورکر نیچے والا ہے اس سے کام ہم لے لیں ہمیں پیے نہ کرنا بہت سارے لوگ جو بہت عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں وہ آگے آنے ہی نہیں دیتے بلکل یوت کو نہیں آنے دیتے کہ یہ کچھ ہم سے زیادہ بہتر نہ کر جائے اور ہم لوگ نہ سائیڈ لائن ہو جائے یہ لوگوں کو آنے بھی موقع نہیں دیا جائے اور ایسا ٹیلینڈ ہمارے پاس ہے کیونکہ ان کے پاس اسکل ہے تو وہی چیز آگے کہ بس بندہ جو ہے نا وہ تھوڑا جیلسی والا اگر کام ہوتا ہے اور لوگوں کو آگے بڑھنے کے موقع دے دیے جائیں تو پھر ہمارا ملک کیا ہے وہ ترقی کرے گا اچھا بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے کوئی ایسی دینے چاہیں گے مریبیوش کو میں شکریہ گزار ہوں جی آپ کا ماشاءاللہ یہ ہے کہ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے مطالبہ ہم یہی کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ہمیں بولایا تو ہم یہ آپ کا روحی چینل کی احساس سے میں گورنمنٹ تک بھی میری بات پہنچ جائے گی تو یہ آپ کا شکریہ گزار ہیں تو گورنمنٹ سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس انڈسٹری کو جو کھیلو انڈسٹری ہے اس میں بجلی کی ریڈ جو ہے نا وہ فوری طور پر کم کیے جائیں جس طرح آپ زراعت کے لیے آپ نے ریلیف دیا اور ٹیکسٹائل کے لیے آپ نے دیا تو اس طرح پاورلوم انڈسٹری کے لیے بھی جو جو نا فکس دس روپے یونٹ ہونا چاہیے رول کی قیمتوں میں کمی کرنی چاہیے تاکہ اس پاورلوم انڈسٹری کو چلایا جا سکے ہم کورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر فوری طور پر توجہ دی جائے تاکہ یہ جو گھرلو سنت ہے یہ تباہ نہ ہو جائے بہت شکریہ آپ کا آپ دنوران کچھ کہنا چاہیے جی میں بہت شکریہ روحی کا جو آپ نے مجھے یہ انوائٹ بھی کیا اور میں خاص طور پر ساؤت پنجاب کی جو یوت ہے اسے پیغام یہ ضرور دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ نکلیں جب تک آپ لوگ نکلیں گے نہیں چینج نہیں آئے گی آپ لوگوں کے پاس آپ کی ملک میں ایسے پلیٹ فارم ہیں آپ جہاں پہ آئیں پر فارم کریں اور انشاءاللہ آپ اوپر تک جائیں گے ضرور جائیں گے بہت شکریہ آپ کا اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیس موجود ہوں ویلکم بیک ناصرین اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ اور گیس موجود ہیں ان کا تعریف کروا دیتیوں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانزیب ورن صاحب جو کہ سابق ایم پی اے ماہر ذرات ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک چھاک ہیں بلکم گرٹے اپنے شو میں آپ کو اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہنجی ضمیر الطاپ جو کہ فیزیکل تھرپس ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک چھاک ہیں میں ہمیشہ جب ہی آدمی کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھا ہوا ہے کہ آپ موسم چینج ہو رہا ہے جی تو اس کے لئے ہم جو ہے نا پھر آگے دیکھ رہے ہیں کہ بھی سربیاں آ رہی ہیں اسی حساب سے جو ہے نا چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ خان صاحب کا بھی ایک جو اگوام متحدہ میں ایک کتاب ہے اس سے بھی بڑی چیزیں گئی ہیں ملک میں بڑی اچھی ایک چل پڑی ہے اتفاق اور اتحاد کی تو اس میں کافی چیزیں جو ہے نا ماشاءاللہ اچھی جا رہی ہیں اچھا آپ کے سیاست کے حوالے سے بھی جانا چاہیں گے کیسے آنا ہوا سیاست میں شوق تھا کیا تھا یا بائی چانست سے آپ آگے تھے نہیں بائی چانست تو نہیں ہے میرے دادا بھی تھے اور انہوں نے بھی کام کیا اس کے بعد میرے والے صاحب میرے چچا پورا خاندان جو ہے نا شروع سے یہی ایک پہلے جو بھی سسٹم تھا یہی تھا بھی لوگوں کے کام کرنے ہیں اور قبائل سسٹم تھے اس میں بیٹھ کے جرگہ پنچائت کرنا اور اس میں وہی سسٹم آگے بڑھتے بڑھتے پھر ایک جب جمہوریت آئی تو اس میں پھر لوگوں نے ان کو سیاست میں لے آئے اور آگے ہمیں یہ پلیٹ فارم مل گیا اور میں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد یہی سوچا کہ میں کسی کی اگر جاب لے کے بیٹھ گیا تو فیدہ نہیں ہے تو میں یہ اپنی کسی اور کو یعنی میں سی ایس بی بھی کر سکتا تھا ایم بی بی ایس بھی کر سکتا تھا باقی بھی معاملات کر سکتا تھا وہاں گھسنے کی بجائے ایک مجھے کام مل گیا ہے لوگ تو اس کے لیے آپ کو پتا ہے بڑی مشکل سے آتے ہیں اور بڑا پیسہ لگاتے ہیں مجھے کوئی ایسا نہیں ہوا مجھے الحمدللہ اس پہ پیچھے سے بڑا ملے ہیں تو آپ پھر مطمئن اب ہیں کہ میں سیاست میں آیا تو میرا یہ صحیح رائی ڈسی این تھا بلکل میں مطمئن ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز جو ہے نا اس کو اگر آپ دیکھیں جس طرح لوگ آ رہے ہیں اور اس میں شارٹ لسٹ لوگ ہو رہے ہیں ایسا ایسا اور لوگ آپ کو اچھے یعنی آگے اس کو چلنا چاہیے اس کو مزید جو ہے نا جب یہ چلے گی جمہوریت تو اس میں آپ کو چیزیں سامنے آتی جائیں گی اور پہلے پتہ نہیں چلتا تھا پہلے یہ تھا کہ ایک سال دو سال کے بعد اسمبلی ٹوڑ جاتی تھی اور پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ جاتے تھے تو گرومد نہیں ہوتے تھے پھر ایک وہ نیا ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے یہاں تک ہم پہنچے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام ہے اور اس پہ آپ خاص طور پہ جو میڈیا سے لوگ ہیں وہ اس کو پازٹیو جو ابھی دکھانا شروع کر دیا ہے تو مجھے یعنی یورپ ہو یا امریکہ ہو یا وہاں جانا پڑتا ہے تو انہوں نے بڑا تگو دو کے بعد یہ حاصل کیا ہے آج جو آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے تو وہ چیزیں ساری جو ہیں نا وہ اتنی انہوں نے کی ہیں پراسس گزار کے اور سوفان لگے ہیں ان کو تو یہ ہمارا سسٹم اگر چلتا رہے اور ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ یہ آدمی کیسا ہے اور اس کی آدات اور اس کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح کے ہیں صحیح اچھا مزید بھی آپ سے جانیں گے ضمیر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں یہ بتائیں سر آج کر آپ کے مہنگ کے ہمیشہ ایکٹیوٹی دیکھتی رہتی ہیں بڑے سیشن چل رہے ہوتے ہیں چائنا جا رہے ہیں آ رہے ہیں چائنا ایسے لگتا ہے یہ اپنے گھر بنایا ہے ایسے لگتا ہے ملتان سے آپ جا رہے ہیں گھڑا گھر اور پھر آ رہے ہیں باپس ایسے ہی ہے انسان چیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے ہر بات کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹیز کے لیے تو انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اچھا لگتا ہوں کہ یہ ماشا اللہ سے بڑے اپنے کاؤں کی ساتھ سنسر اور بڑے اچھا لگتا ہے بڑے اچھا لگتا ہے پھر آپ بندے کا دل سے اپریشیٹ کرنے کو دل کرتا ہے یہ بندہ جو اپنے کام سے بہت زیادہ سنسر اور بہت اچھے سے کام اپنا کائے رہے ہیں اچھا ان سے جانے گے آج ناظرین ٹردیشنل چائنیز میڈیسن یہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے لوگوں کو سوالے سے جانے گے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں یہ کیا ہے ٹردیشنل چائنیز میڈیسن بیسکلی یہ ہے فائیو تھوزن یار اگو ایک ریسرچ پیس پیس جیسے بولتے ہیں آکوپنچر اب آکوپنچر کیا ہے بیسکلی ایک سوئی ہوتی ہے لوگ تو دردتے ہیں پتہ نہیں یہ کیسا سوئیوں والا بہت ڈینجرس کے ساتھ ٹیٹمنٹ ہے بہت ڈینجرس بہت ڈینجرس بہت ڈینجرس سیفٹی میجرمنٹ کے حوالے سے یہ ٹیٹمنٹ ہوتا ہے بیسکلی کیا ہے یہ ہمارے ہوتے ہیں آکوپرشر پوائنٹ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں میریڈینز اور میریڈینز جو رین ہوتا ہے اسے بولتے ہیں یین اور یون یین اور یون کا جب بیلنس ڈیساورڈر ہوتا ہے فارگزمال کس طرح سے ڈیساورڈر ہوتا ہے کہ جیسے موسم چینج ہو رہا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جیسے سردی گرمی خوشکی، عزائیٹی، پٹیگ، ڈیپریشن، سٹریس اور انجریز اس حوالے سے یین اور یون کا بیلنس ڈیسٹرپ ہوتا ہے تو ہمیں کوئی نکل بیماری ہمیں مبتلا ہو جاتے ہیں ان بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے ہمارے جو بوڈی کے چینلز ہیں جسے جو یین اور یون جیسے فاریزمال ہمارا برین کا برین ہو گیا لنگز ہو گیا کڈنی ہو گیا لیور ہو گیا ان کا پورا ایک رین ہے میکنی جیسے یون اور یون جو اس کے بلڈ سرکولیشن کی جب ڈیسٹرپنس ہو جاتی ہے اب اس ڈیسٹرپنس کو اس کو جو روٹ جیسے ایک فوریزمبل ہم نے ملتان سے کراچی جانا ہے کراچی جاتے ہوئے خدا نہ خواستا کوئی ایکسینڈ ہم روک جاتی ہیں اب دوبارہ جائی باتیں اپنے آپ کو ریکوور کرنے کے بعد ہم اپنے منزل جو ایک نیڑل ہوتی ہے وہ اس کو وہیں اسی جگہ پر پرکس کیا جاتا ہے جو وہ پرکس ہوتا ہے اس کی سرکولیشن جو آٹومیٹکلی وہ بیتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کا جو ہوتا ہے یہ فورٹی ایٹ آرز سیمٹی ٹو آرز تک جو ہے اپنے ہماری بلڈ سرکولیشن آٹومیٹکلی وہ اپنی جگہ تک پہنچ جاتی ہے اب یہ جو تیکہ علاج ہے یہ فائیو تھوزن جیئر اگو اسی بیس پہ ہے میکن نیڑی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانے پڑے بیسیکلی چین جاتے ہیں بار بار چین جاتے ہیں بلکل اچھا اب یہ اس کا پھر کیا طریقے کار ہے اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں میں یہ ٹرنڈیشنل چینیز میڈیسن اب بیسیکلی اس کو بہت آسان لفظوں میں ہم اس کو ڈسکائب کرتے ہیں بیسیکلی یہ ہوتے ہیں باڈی کے اوکو پیشر پوائنٹس اب جو اوکو پیشر پوائنٹس کے ہوتے ہیں ہماری پوری باڈی پہ ہوتے ہیں میکن فاری سنبل آپ کے گردن میں تکلیف ہے آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے گردن کے باک پہ تکلیف ہے اب اس پریشر پوائنٹس پہ جب ہم اس کو پریس کرتے ہیں لیکنے سے جہاں وہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں جہاں ڈسٹربلنس ہوتی ہے اس پریشر پوائنٹس سے جو بلڈ سسترابی کا شکار ہوتا ہے وہ بلڈ وہیں پہنچ جاتا ہے جیسے سم ٹائم کیا ہوتا ہے تھرومبوسز ہو جاتی ہیں کلوٹیں ہو جاتی ہیں اب چینیز چی پہ کیوں کام کرتے ہیں چی کا ایک سرکولیشن ہے اب جیسے اب کوئی تھرومبوسز ہارڈ پہ آجاتا ہے ہارڈ ڈیک ہو جاتا ہے برین میں کسی قسم کا کوئی کلوٹ ہوتا ہے تو اس کو ہمریج ہو جاتا ہے اب اسی طرح سے جو چائنیز پروسپی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی سرکولیشن جو ہے وہ آپ کی سرکولیشن جب آپ کی ٹھیک ہے آپ کو کسی قسم میں کوئی ڈیزیز نہیں ہے جہاں کہیں آپ کا سرکولیشن آپ کی ڈیسٹرڈ ہوگی وہیں آپ کا جو ہے ایشیو جو ہے وہ آٹومیٹکلی اریز ہو جاتی ہے صحیح اچھا اس کے ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کس طرح بیماریوں سے بچا کر رکھتی ہے یہ بھی جانیں گے یہ بتائیں جس طرح زراد کے حوالے سے ہمارا جنوبی پنجاب زراد کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت زیادہ درکھی یہ سمجھا جاتا ہے اور یہاں پر جتنی کپاس کے حوالے سے انہیں دیکھتے تھے کہ ماشاءاللہ بہت کپاس ہوتی تھی اب خیر کپاس بھی تھوڑا لوگوں جو ہے زراد کے حوالے سے لوگوں نے وہ فسل لگانا بہت کم کر دی جس طرح آج کل لوگ جانا فشنگ کا بہت زیادہ اس طرح چل رہا ہے لوگوں کا دھیان بیزن اس طرف آگیا ہے آپ کے سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے سورتا بتائیے گا اس طرح کام ہو رہا ہے اس کے اوپر بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے اور ہم کوئی آٹھ دس سال سے نجی لگے ہوئے تھے کیونکہ آنا جانا تو تھا ڈیلیگیشن جاتے تھے جب میں وزیر تھا ایم پی اے رہا ہوں پھر بابا کے ساتھ ہم آتے جاتے رہے ہیں ڈیلیگیشن جتنے بھی تھے رجزارات کے حوالے سے تو یقین جانے وہاں پہ جو ریور چل رہے تھے ملیشیا گئے ہم چینہ گئے تھائی لینڈ گئے سنگاپور گئے ویتنام گئے اور یہاں پہ تھرڈ ورڈ جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ ہمارے ڈیلیگیشن تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک کیج فارمنگ کا چل رہا تھا یہ میں آپ کو پرانی بات بتا رہا ہوں تو بھئی کیج فارمنگ کیا ہے کیج فارمنگ یہ ہے کہ جناب ریور جو ہے نا وہ چلتا ہوا ہے اور اس میں جناب جال ڈالے ہوئے ہیں اور اوپر جو پائپنگ کر کے نا جی اور اس کے اندر فش کو رکھا ہوا ہے اور وہ اتنا پرافیٹبل کام ہے کہ اب میں آپ کو چینہ کی بتاؤں کوئی بیس ارب ڈالر وہ جو ہے نا ایک سپورٹ کر رہا ہے ایک صرف فش سے اور ہماری ذرہ مبادرہ آپ چیک کر لیں ٹوٹل ملا کے کوئی دس ارب ڈالر تو ٹوٹل ملا کے اور وہ صرف فش سے لے رہا تھا تو میں اس وقت جس گورنمنٹ میں تھا تو میں آیا واپس میں نے پھر یہاں پہ بریفنگ ہوئی تو پوچھا جیسے ڈیلیگیشن آتے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا تو میں نے یہی کہا کہ میں نے تو ایک چیز دیکھی ہے فشریز وہاں پہ کیج فشریز پہ انہوں نے اتنا زبردست کام کیا ہے کہ بیس ارب ڈالر وہ صرف ذرہ مبادلہ لے کے ایک ایک پروجیکٹ سے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہمارے پاس انڈس ہے ہمارے پاس چناب ہے ہمارے پاس راوی ہے ہمارے پاس جہلم ہے ہمارے پاس اب تو سطلوں جنہوں نے بند کیا کبھی کبھی پانی آ جاتا ہے تو اس میں جھیلیں تو ہیں اور اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو آپ کے پاس ہیڈ محمد والا کے پاس یہ بڑی بڑی نہریں پڑی ہیں ہیڈ پنجن پہ تین چار نہریں پڑی ہیں اور چشمہ بھی را جائے میں نے ساری سرچ کی پھر میں چلا گیا ناران کالام وہاں پہ کناہر دریہ بہتا ہے بڑا سپیڈ سے ابھی بھی چل رہا ہے تو وہاں پہ کیج فشریز ہو سکتی ہے اتنا بھی ہمارے پاس سویٹ وارٹر ہے اور سارا ہم سمندر میں اس کو پھینک رہے ہیں اور اس پہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں تو اس وقت کے وزیراعظم صاحب نے نہ توجہو نہ دی اس کے اوپر کبھی بھی اس نے کانی دھرے بلکہ میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا تھا کہ اس پہ آئیں خدا رہا اس پہ آئیں زمینیں خراب کر رہے ہیں گڑے کھود رہے ہیں سٹور ہے یعنی آپ کے آنے والا مستقبل ہے جس سے ہم زندہ ہیں ہم لوگ جنہوں نے وہ پانی اس میں ڈال کے اور اس سے فش لے کے دیکھیں دی بھی اس میں میں کہتا ہوں کہ ہماری اس میں نالہ کی دیکھیں کیا نالہ کی ہے کہ ہم جو اچھی چیزیں ہیں اس کو خراب کرنے کے چکر میں اور جو اللہ نے دیئے ہیں اس سے ہمیں جو ہے نا وہ کیا ہوا تھا خیر اب تو میں اس طرف آ رہا ہوں جو میں نے کام شروع کیا پھر میں آیا تو میں نے گورنمنٹ سے کچھ نہیں ریا ہم دوست مل گئے ہم پانچ چھے دوستوں نے مشرع کیا کہ یار ہم بے روزگاری بھی ختم کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی جو جنگل میں لوگ رہتے ہیں دریاؤں کے آس پاس وہ لوگ وہیں پیدا ہوتے ہیں اور وہیں جوان ہوتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ میری تو بیلٹ ہنے دریاؤ کے ساتھ تو میں نے کہا جو صرف فش پکڑتے ہیں فش کو وہ کھا کے پھر وہی ان کی زندگی وہیں سو جاتے ہیں اور کوئی یہ زندگی نہیں ہے اس کے بارے میں ہم سوچیں تو پھر ہم نے ایک بورڈ بنایا اس بورڈ میں ہم نے تمام دوستوں کا شیئر رکھے اور ہم نے یہ پرائیویٹ پروجیکٹ سادن پنجاب کے نام سے شروع کر دیا تو پھر ہم نے کوئی سو کے قریب کیج لگے ہیں پچھلا فلوک جو ہمارا تھا پچھلے سال کا وہ ایکسپیریمنٹ تھا اب یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے پرائیویٹ امران خان کو بھی اس چیز کا ہم نے بریف کر کر کے انہوں نے اس دفعہ بجٹ میں پیسے رکھ دی کیج فیشریز کے لیے کہ یار یہ کام یہ بار بار یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں پھر ہم نے یہاں پہ ایک اچھا ہم نے ایرگریشن کی یہاں پہ ہم فیڈرل منسٹر لے کے پرمیشنل منسٹر لے کے ابھی ہم نے سی ایم صاحب کو بھی کہا ہے پرمیشنل صاحب کو بھی کہا ہے پرمیشنل صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں آپ کے باہد اور اچھا پہلی بات یہ ہے کہ میں وہ جو آپ کو بتا رہا تھا پاکستان میں کوئی ایسا کام آج تک نہیں ہوا ہمارا فیشریز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہاں ملتان میں ہے بہاولپور میں چوتیس ازلا یہاں ہے اور ٹوٹل ملا کے پاکستان میں فیشریز کی آوٹپوٹ کوئی بھی نہیں ہے اور اس کا بجٹ چیک کریں اس کی آپ اگر دیکھیں کہ جناب جو سلانہ جو اس کے اوپر ہے کہ ہمارے اخراجات ہیں اخراجات وہاں کیے جاتے ہیں جہاں سے آوٹپوٹ ہوا آپ کو تو بھئی ہم نے پھر یہ بریف کیا کہ اس دیپارٹمنٹ کو بھی کچھ کام ہونا چاہیے یہ دریاء پڑے ہیں دریاؤں کو جب پانی ہمیں مفت مل رہا ہے پانی تو چل رہا ہے وہ تو سمندر میں جا رہا ہے اس کو تو فش نے کیا کر رہا ہے فش کی تو ہے وہاں پہ زندگی ہے پانی کے اندر اور وہ اگر فش وہاں سے ہم لیں گورنمنٹ کا فیدہ ہوگا عوام کا فیدہ ہوگا اور وہاں پہ لوکل لوگوں کا فیدہ ہوگا اور پانی بچ جائے گا دوسری بات جو دریاء کے اندر فیڈ آتی ہے ایک نیچنل فیڈ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ اللہ نے مخلوق جو بنی ہے دریاء کے اندر وہ ایک علیدہ مخلوق کیا تو ازاہی سے بات ہے سسٹم ہی سارا تو اس کا سسٹم بھی اللہ نے وہی براک دی اچھا وہ سیونٹی پرسنٹ وہاں سے وہ مفت میں آپ کو مل جاتی ہے اور اسی طریقے سے جو اللہ پاک نے فش کے لیے ایک نیچنل جو ایک بنایا ہے نا وہ سسٹم دریاء کے اندر کبھی آپ وہ کھڑے کے اندر یا اس طرح کے ٹورے ڈال کے اس پہ مزید بات کریں گے جہاندیف صاحب آجا جی ناظرین ہم نے ایک نیا سیگمنٹ جو ہے وہ اپنے پرگرام میں ایڈ کیا ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ اس سیگمنٹ کے حوالے سے آپ کو بتا دیں مال کا حال مال کا حال یہ ہے جی ہمارا سیگمنٹ جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہاں کرنسی جو ہے ہماری وہ خریبی جا رہی ہے اور بیچ جا رہی ہے جی آج میں آپ کو بتاؤں گی کرنسی کے ریٹ کیا چل رہے ہیں آج جیسے میرے ویورز کہیں گے کہ آج یہ سبزیاں بھی بیچ رہی ہے آج آپ ایک کرنسی کے ریٹ میں کہیں چلیں ہم اپنے ویورز کو جتنا ہو سکتا ہے اس چیز سے اویر کریں لوگوں میں جتنا بھی نالج ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں جی US ڈالر جو ہے جس کے بائنگ ہے وہ ہے جی 155 اور جس کی سیلنگ ہے وہ ہے جی 156 اشاریہ اور Australia ڈالر ہے جی 105 اشاریہ 7510 اس کے سیلنگ ہے وہ ہے جی 108.25 Canadian ڈالر ہے جی 118 اور اس کا جو بیچا جا رہا ہے وہ ہے جی 120 اشاریہ 5 اور اس کے ساتھ یورو ہے وہ ہے جی 171 اور جس کو بیچا جا رہا ہے وہ ہے جی 172.5 جیپنیز ہے جی 1.44 اور جس کو بیچا جا رہا ہے وہ ہے جی 1.47 یہ کافی سارے ریٹس ہیں کوئیتی دینار ہیں جی پانچ سو تیرہ اشاریہ پانچ اور اس کو جو بیچا جا رہا ہے وہ پانچ سو سولہ اور اس کو جی امانی ہے ریال وہ ہے چار سو چھ اشاریہ پانچ اور اس کو جو بیچا جا رہا ہے وہ ہے چار سو آٹھ اشاریہ پانچ پہ اور اس کے ساتھ ساودی ریال ہے جی 41.35 اور اس کو بیچا جا رہا ہے 41.7 اچھا جیس کے ساتھ ہی سویس فرانس کا جو ہے وہ 157.25 ہے اور اس کو جو بیچا جا رہا ہے 158.15 اچھا جیس کے ساتھ دبائی یوئی کے دھرم جو ہیں وہ 42.35 اور اس کو جو بیچا جا رہا ہے وہ ہے 42.7 پہ اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم پاؤنڈ کی بات کریں تو وہ ہے جی 193 جو کہ خریدہ جا رہا ہے اس کو جو بیچا جا رہا ہے وہ ہے جی یہ ہے جی آج کے کریٹ جو کہ میرے برین بیورز کو بتائیں اچھا جی واپس ہوجاتے ہیں اچھا جی جس طرح چینیز میڈیسن کی ہم بات کر رہے تھے تو اس کی کیس طرح بیماریوں سے بچاتی ہے کیس طرح یہ لوگوں کو پینت فیٹ دیتی ہے دیکھیں میں سوار کرتا ہوں بلکہ اکسر لوگ کہتے ہیں گرم پانی گرم پانی دیکھیں ایک لوگک یہ ہے جیسے ایک ڈیلی پلیٹ ہے آپ اسے تھنڈے پانی سے دھو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں دھولے گی جب ہم گرم پانی پیتے ہیں تو ہماری سرکولیشن ہو بهتر ہوتی ہے اپھر تھنڈا پانی پیتے ہیں تو ہمیں سکون نیتا ہاتی ہے ہم نے کام کرنے کے لیے چائے لوگ سے سامنے کیوں رہتے ہیں رات لیٹ اس میں نے کام کرنی ہے تو چائے سا سا چسکیوں لگی رہے ہیں کیا چیز یاد رہا دی اپنے چائے اب دیکھیں سی ابھی میرے ساتھ کاماری کوئی ہے کہ ایم ڈی ایسے چینیز تو کھانا تھا ابھی ہوتیل میں تو اس کے بعد جنب انہوں نے فوراں گرم اپنے تھنڈی بوتل ہوں گئی اس کے بعد وہ پریشان ہو گیا یار کہ آپ لوگ کیسے لوگ ہیں ایدر سے ابھی چائنیز آپ نے گرم گرم سوپ پیا گرم کھانا کھا ہے اس کو فیز کر رہی ہیں آپ لوگ تھنڈے پانی سے آپ لوگ اس لئے تو اس لئے تو کارڈک ایشوز ہوتی ہیں آپ کی خراب ہوتی ہیں آپ کی سٹومک آپ کا خراب ہوتا ہے آپ کی سٹومک آپ کا خراب ہوتا ہے اس طرح کے جتنی بیماری ہیں صرف کیا ہوتا ہے ہمارا غلط کھان پیل کی وجہ سے ہی ہے اب میکے گھر ہم دیکھا جائے تو باہر جو ہے نا جیسے چائنہ، تھائی لینڈ، جیپان، کوریا ادھر جو ہے نا جو بابی کیو کا جو کونسپٹ ہے وہ مورننگ اور آکٹرنون میں ہماری ہاں پاکستان میں جو کونسپٹ ہے وہ ہے رات لیٹ آز میکے دس بجے کے بعد ہم نے کھانا ہے اچھا وہاں آپ کے مورننگ میں وہ شام پانچ بجے کے بعد وہ اپنا مو بند کرتے ہیں ہم پانچ بجے کے بعد ہم مو کھول لیتے ہیں اب ہم نے کھانا ہے ہم تو ایسے سارا دی نہیں کھاتے بیتے رہ دے جب دل چاہا کھا لیا اسی وجہ سے اوورویٹ ہوتے ہیں اوورویٹ اب دیکھیں کہ ہمارا دیکھیں کہ آج کھل جو سب سے بڑی جو بیماری موٹاپا ہر بندہ جو ہے وہ موٹاپی کے طرح پر ہر بندے بھی شوق بھی ہمیں سلیم سمارٹ بھی نظر آنے بھئی جب تک آپ کو بیلنس ڈائیٹ کے طرف نہیں لے کریں گے اس وقت تک کوئی پوسیبلیٹی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں اب سب سے بڑی چیز ہمارا ہمارا سامنے ہمارا موڈل ہے عمران خان صاحب اب دیکھیں کہ مارشاللہ سیمٹی ایئر اول اب دیکھیں مجھے انسپیوریشن بلیب کریں کہ فورٹی کے بعد اس سے ہوئی تھی اچھا میں جب ٹیلے سپورٹ جو câmbہ کسیاری پلنس اب وہ کسیار سے ہمارا میں کسیاری موڈل ہے میں اچھا آپ زیادی جوان بھی تک میں جوان بھی تک میں ہے میں تک میں اور ہوتی رسولتا موڈ موڈل ہے میں جوان بھائی چکم پورٹی جوان بھائی سیمٹی کے بعد موڈل ہے میں نے اپنے پیچھ الفیتی اب دیکھیں جوان بھائی اب تک میرے جوان بھی میں سکتا رڈائی بھی بینکو گئی آپ کا خمسطنی موڈلئی ٹھئی ٹھئی دیتی تھو کرنے میں میں اکیتنا چاہئے ہیں اب نیشن گیمز دوں کو اسے کامیان رہند ہوں شکریہ میں پنجاب سنچے پرچینا پہنچانی کامپیٹی چانے ہوں میں میں نے اس میں 5 نویمبر سنچے پہنم سنچے پرچینا چاہیا ہے کینس تو معلود ہو چیئے ہیں لیکن آپ کو مح apostles کو محصول کیا ہے اس نے کہا کہ ہم من 42 تک بردی ہیاریوں کی کوئی فیٹیتی ہے اگر اس فورٹی کا سنچا ویانتا ہی رہن ہوں تو آپ نے یہاں بات کردی کہ ہم لوگ بہت سی وہ چلے گئے ہیں بلکل اپنی طرف سوجہ بھی نہیں ہے جب ہم پورٹی کے قریب پر پہنچے ہیں تو آپ سے لگتا ہے بہت ساری بیماریوں پر آپ اپتلا ہے دیکھیں یہ بات کرنے کا موٹیویٹ کرنے کا جو مقصد ہی ہے کہ جب آپ دیکھیں ہر بندے پر بہت ساری سنس او رسپانسیبیلٹیز ہیں ہر بندہ اپنی فیملی کو لے کے ساتھ چاہتا ہے اب ہوتا ہے کہ سکسٹی تک انسان دن رات محنت کرتا ہے پیسہ کٹھا کرتا ہے اور اپنے آپ کو بگاڑ دیتا ہے اور اتنی بیماری ساتھ اٹیجز کر لیتا ہے جو پیسے کٹھے ہوتے ہیں اس کے بات ساری جتنی زندگی رہے گی نوی پیسے اپنے پر لگائے گا اب سب سے بڑا تھا ہے بیٹ کونسپٹی ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر دوجو دینے چاہیے کتنا ایک لیمٹید ہمیں کھانا چاہیے کھانا تو ہے سیر یہ بات ہے لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے ہر چی منہ کر رہے ہیں آپ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں مجھے کہتے ہیں آپ کچھ لوگ کھانے کے لیے زندگی رہتے ہیں سمدین ہم بات کریں گے ناظرین ابھی ہمیں آپ لینے یہ بریک ہمارے ساتھ پہلے گا موسیقی 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 ہم بات کر رہے تھے سرونی سے چینیز میڈیسین کے والے سے اب دیکھیں ابھی جو بات چلی تھی ہے ہماری وہ تھی میکے اپنا خیار رکھنا اب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل میں سب سے پہلے تو ایک بیلنس ٹائل اور میکے جیسے ہم لوگ ویجیز ہیں ویجیز کو چار طریقے سے ہم لوگ کھا ستے ہیں ویجیز کم سوپ کی ستے ہیں ویجیز کو ہاف کھا ستے ہیں ویجیز ہم لوگ اپنا صلاحات کی صورت میں بھی لے ستے ہیں موٹاپا اس سے نہیں ہوتا اور اس کے بعد جیسے ہم لوگ اویلی چیزیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اویلی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے زیادی بات ہے ایسا سے بڑی چیزیں آپ کا موٹاپا اب تمہارے پود پوائنٹ زیادہ جنگ پود ہو گئے جنگ پود ہو گئے اس طرح لوگوں کی بڑی توجہ ہو گئے بس ڈیل چلے رات لیٹ آز کم ڈسکونٹ ملے تو ہم لوگ رات بارا مجھے کھانا چھوٹ کریں صحیحی صحیح 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 اب اس سے نقصان دے کہ ہر بندے کا سطومی کہ سطومی کے پیشینٹت ہوں جب پیشینٹ کھایا ہے اب اس سے وجہ کے ہے وہ در پیزہ کھایا اپا سے تھید یخت وہٹل پی کرنے کے بعد اور اس کے بعد سو گئے اب سب اوٹھیں گے در پیشنگے اور دشمنزے ڈسکمفورٹ ہوں گے اسے پہلے نیند اکتا ہے جو اس طرح درستہی ہاتے تو وہ تو ویسے صحت کے لئے انتہائی نقصان دے ہیں اور دوسرے اوپا سے جو تھنڈا پانی پیتے ہیں وہ اپنے آپ کے ویسے انسان دشمن ہو جاتے گئے اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے اپنے کہتے ہیں Love yourself, love for other اپنی ذات سے انسان کو پیار کرے میں دیکھیں ایک صحت مند بند ہے وہ کہاں ماشاء اللہ کتنا سمارٹ بندہ ہے اب ایک بندہ جو ہے تو اسے کہتے ہیں ہر وقت بیچارہ بیمار رہتا ہے اتنی دکھی بات ہے کہ صرف اپنے آپ کو نگلیکٹ کر کے کہ آپ دوسرے بندے کی ہمدردی لینے کے لیے کہ اپنا نقصان کی طرح انسان کرتے ہیں اب یہ چیز اگر نماز کے بعد ایک گھنٹے کا سمپل واک شروع کر دیں اور می کے کھانے کے جیسے اشاہ سے پہلے کھانا کھالے اس دبار کھانے نہ کہتے ہیں انسان کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا اور اصلاح جو چیز بتایا جاتے ہیں جیسے چینس میڈیسن کے حوالے سے اس کے ہر ڈیزیز کے حوالے سے اس کا ٹریٹمنٹ ہے می کے آپ اپنے دو کہ جو اوکپنچ سے انسٹیزی بھی دیا جاتے ہیں اچھا اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتے ہیں اس کے لابے آپ کے جتنی پین مینجمنٹ کے حوالے سے اس کا ٹریٹمنٹ ہے اور سب سے بڑی چیزیں انسائیٹی فٹیگ ڈپریشن سٹریس اس کا ہنڈی ٹرن پرسنٹ اس میں ریزرٹس ہے وہ جیسے کہ پہلے بات ہوئی تھی کہ جہاں بلوکیج ہوتی نا اس بلوکیج کو جیسے کہ انسومنیا کا ایشو ہے لوگوں اب انسومنیا کا بیسکلی ایک بلوکیج ہے اب بلوکیج کے اصاب بکھی چاہو تو نہ ہوگا اب وہ کیا ہے وہ آپ کے ایکسرسائز کا زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک بلوکیج ہے جیسے ہم لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ہمارے جسم وہ مشکت ہوتی ہے مشکت ہونے کے بعد تھکان ہوتی ہے رات میں ہم آٹومیٹکلی سو جاتے ہیں کیوں سوتے ہیں سونے کی مین وجہ ہے جسمانی تھکانے گے اگر ہم لوگ یہاں ہے کہ آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے سوتے ہیں وہ تو جسٹ آپ نے سوئے پڑھے ہیں آپ کی وہ تو ایک لک بیزی آپ کو بیسکلی جو نید ہے وہ ہے چھے سے آٹھ گھنٹے گے اگر آپ دس گھنٹے کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں سونے کا وہ خامخواہ اپنے جسم کو تھکانے والی بات ہے ایسے وہ لوگ جو میں کے زیادہ سوتے ہیں اس کے بعد ان کی سپائن بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتی ہے اکڑاو جکڑاو جسم میں بڑھ جاتا ہے پھر ان کے لئے چلنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جو بندے ایکٹیو ہوتے ہیں وہ ان کی نورملی جیسے چھے سے آٹھ گھنٹے نہیں دوتی وہ اپنے آکو بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں صحیح اس کے کافی فائدے ہیں اس کے بعد آچھا آکو پنچر ایک راستے کلیر کا اسے ساتھ ہم لوگ بلڈ کپنگ تھاریپی جیسے ہم کی جامع بولتے ہیں ابھل ہم دلا میرا تو ایک پورا کلینک ہے پورا کمپلیکس ہے اب میرے پاس کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے پیشنٹ آتا ہے اب سب سے پہلے اس کو اسے ساتھ کرتا ہوں کہ اگر ہوتا ہے اس کا نورملی پین ہوتے ہیں وہ پین کا اس کا ریلیوینت پوشش وہ ہم لوگ اس کا اکوپنچر اکوپرشر پوائنٹس پہ اس کو منوپلیٹ کرتے ہیں اس کا ریلیویٹ کرتے ہیں ان کی مسئلز کی رینج اف اپنپرومنٹ کرتے ہیں وہ اسی ٹائم ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے ایک پیشنٹ جو میکے اوور فورٹی اب اس کو ایسیس کیا جاتا ہے کہ اس کا لائف سٹائل کیا ہے اب اس کو کس چیز آیا کے اکوپنچر کی ضرورت ہے اگر اور یا دوسری نمبر بلڈ کپنگ جیسے ہم ہجامہ بہتے ہیں اس کی تیرپی کے ضرورت ہے اچھا یہ بھی لوگ ہجامہ کی طرف کافی ملے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو کپنگ کے ذریعے آپ اس کا بلڈ وغیرہ یہ ٹھیک ہے یہ سر دیکھیں بات ہی ہے کہ جو ہجامہ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا ایک ٹھیکمنٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ ٹھیکہ علاج انہوں نے جب میراج شریف سے جب واپس آ رہے تھے تو میراج شریف شریف نے فرشتوں نے اپنی امت کو فرشتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی امت کو ہجامہ کے پیکمپرسی ان کو کرا دیں تاکہ جو بھی ان کے ڈیزیز ہو وہ تاکہ ختم ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے بسیکلی ڈیسپوزیبل چیزیں ہوتی ہیں جو ہجامہ میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیسپوزیبل ہوتی ہیں جیسے کپ ہوتا ہے کپ ڈیسپوزیبل ہوتی ہیں وہ کیسے جو اوکوپنچر پوائنٹس ہوتے ہیں ان اوکوپنچر پوائنٹس پر بیک پہ لگایا جاتا ہے پہلے اس کے جو ہم لوگ بلڈ کے آپ کے بلڈ ہے وہ آرہا ہوتا ہے میں اس کو بتا رہا ہوں کہ بیسیکلی جیسے آپ کے بیک پر آپ کے سارے پوائنٹس ہیں آپ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے کہ جو گردن جہاں ہم لوگ ٹرن کرتے ہیں یہ ستر بیماریوں کو علاج ہے اگر ہم نے ادھر کپ لگا اس کا بے کیا ہوگا سر سے پہلے ہم اولی وائل سے اس پہ ہم لوگ تھوڑا سا ہلکا سا مساج کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس پہ ویکیوم پمپ جس سے ویکیوم کرتے ہیں اسے سکین کپ کے اندر سے اوپر اوپر رہتے ہیں بیسیکلی اس کی اگزیمپل میں دیتا ہوں جیسے ہم لوگ ویکیوم مارتے ہیں ویکیوم سے جو ڈسٹ ہوتی وہ اس کو سکھ کر لیتا ہے اسی طرح سے وہ بوڈی کو جو ٹیگر پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس کو سکھ کرتا ہے اس کے بعد کیا کہتا ہے سیکنڈ پوڈ ہمارا سویپ سے اس کو ہم ساپ کرتے ہیں ہلکا سا ہلکا نہ دکھنے والا نہ نظر آنے والا وہ ٹک دیے جاتے ہیں اس کے بعد اس کو پیس کیا جاتا ہے پیس کرنے اس کا ویکیوم بنتا ہے وہ سارا جو گندہ خون بیسکل جو گندہ خون دیریکٹ وینز سے نہیں آتا یہ ہوتا ہے سکین کے اندر سے جو باریک وینز ہوتی ہیں اس کے اندر سے نکالا جاتا یہ یہ کوئی تکلیفتے نہیں ہے کوئی ہائیجینیکلی اکثر جو اس کے کپ کے جو نشان پر جاتے ہیں یا اس کے کٹ کے جو نشان پر جاتے ہیں وہ ایک دو دن میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ تو ایسے جیسے کہ آپ کو وہ زور سے پکڑا جائے ہاتھ سے وہ نشان پر جو وہ نشان ہوتا ہے باقی جو ہلکا سا ہے وہ ایچنگ سے ہوتی ہے اس پہ ہم آلیو آئل ان کو سجیسٹ کرتے ہیں ایک دو دن میں وہ بندگ ایسے کمپورڈ ہوئیتا ہے بات یہ جو میں اب تک کر رہا ہوں اسپیسی انزائیٹی فٹیگ ڈیپریشن سٹریس کے لیے بہت زبرز ہے جیسے بیکیز شیعتک پین کولسٹرول کے لیے بہت امیزنگ ریزرٹس ہیں یورکیسر کے لیے بہت امیزنگ ریزرٹس ہیں اور شیعتک پین ناج کل جیسے ڈسک سلپ پوچھتی وٹیبا کمپریسر سرینوسز ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت زبرز یہ تھیرپی ہے اب اسی لیے الہمدلہ کہ جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں وہ اسی ٹائم بیس سے پچیس مینے بندگ کو درد نہیں ہوتا جیسے ہیلکس پین ہوتا ہے ایڈیوں کا درد ہوتا ہے اس لیے یورکیسر کی وجہ سے ایڈیوں میں درد ہوتا ہے دو ہم کپ لگاتے اسے ٹائمو بندہ ایسے کبیوز کو تکلیر تھی لیکن اس کے بہت امیزنگ ریزرٹس ہیں صحیح یہ چام آج رہے ہیں وہ ہر کسی کو کروانا ہے وہ تو خود قراطوں میں سال میں دوتی تھا وہ تو خود قراطوں میں صحیح وہ اس میں لوگوں کو کافی اس کی اویرنس ہو رہی ہے تو لوگ اس طرف آ رہے ہیں اس چیزوں کے چلیں ہجامہ جو ہے وہ کروانا دیا جائے اچھا سر جس طرح ہم فش کیجنگ پر بات کر رہے تھے جس طرح ہم بات کر رہے تھے جس طرح ہم بات کر رہے تھے لوگوں نے ایک فارم اپنے بنا لیے جس طرح زمینوں پر پانی کر اس کے بعد اپنے اس میں پش وہ کتنا لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے یا اس سے کیا نقصانات بھی ہیں یہ تھوڑا سے اس پہ بھی کلیئر کیجے گا اس میں یہی ہے کہ اگر ہم آ جائے اس پہ کیج فشریز پہ تو اس سے آپ کا پانی نیچے والا بچ جائے گا ٹھیک ہے اور جو پولیشن یہاں پہ جب یہ پانی پھینچتے ہیں سال کے بعد اس سے جو بیماریاں آتی ہیں وہ نظر تو نہیں آتی جیسے ڈاکس اپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ایورنس وہ کیا ہے کہ بھئی ایک پوری دنیا آپ کو دکھا رہی ہے کہ سویٹ وارٹر جو ہے وہ رننگ وارٹر ہے اس پہ یہ کام کریں اور فش کا کنسپٹ بھی اللہ نے دریا کے اندر لیا ہے اس کے علاوہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے دریا کچھلی کا جو اپنا ایک ٹیسٹ ہے وہ میں ہمیں اس جو آپ کٹھا آپ نے ایک ہی جگہ جو آپ نے گڑا سا بنا کے اس میں فش آپ نے چھوڑ بھی ہے جی اچھا وہ اب اگر پیچھے چلے جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ بات سنیں آپ نے جو کہا کہ کھڑوں میں فش کو نہ ڈالو بلکہ ان کو بلا کے ان کو تنبیہ کی کہ فش کو کھڑوں میں نہیں ڈالنا فش کا جو ہے نا وہ ہے دریا کے اندر یہ جو چیزیں ہم نے کر دی ہیں اپنی لالچ میں کی ہیں ایسے بیماریاں پڑی ہیں ایسے آپ ڈیزیزز اتنے ہیں کتنے فنگس پیدا ہو چکے ہیں اور اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں اچھا اب آگے ہم نے اس پہ ایک سیمینار کیا ہے یہاں پہ لاہور میں وہ یہی تھا ڈاکٹرز بھی تھے اور اس میں ہمارے تمام جتنے بھی گورنمنٹ کے تھے جو بیوروکریٹس ہیں وہ بھی تھے اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں فشریز پہ وہ بھی تھے تو ایک ہی چیز پہ زور دیا گیا جتنے بھی غریب ان کا بھی بڑا بڑا نقصہ وہ بیچارے بھی بڑے ڈسٹراب ہوئے یہ مشکل کے حوالے سے یہ ماہیگیروں کا بڑے مسائل رہے بیچ میں بیچ میں بھی ان کے کافی جو ہیں چیزیں ان کی سامنے آئیں بلکل بلکل میں اسی پیار آ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ریلیف دینا ہے نوکریان دینا ہے تو پھر ان حقوق کو دے آپ اور کیسے دے سکتے ہیں بھیکاری مت بنائے میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی کسی کو آپ جو ہے نا جیسے وہ سکیمیں چل رہی ہیں پیچھے سب اپنی گورنمنٹ نے اپنے اپنے وہ کر کے منوگرام لگا کے بھیکاری بنایا ہوا ہے آپ خدارہ لوگوں کو کام دیں آپ ایسے کام دیں آپ کہ بھئی وہ خود بخود جو ہے نا اس کو شوق پیدا ہو کہ یار میں میں نے آج کام کیا ہے تو شام کو مجھے مزدوری مل گئی تو ہم نے یہ جو پروجیکٹ ہے اس لیے کیا ہے پہلا تو ہمارا یہ ہی ہے کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیں جی پرافٹ کتنا ہے ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا پرافٹ ہماری عوام ہے ہمارا پرافٹ ہمارے یہاں کے لوگ ہیں جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ ترقی کریں گے تو ہم سارے ترقی کر جائیں اور دیکھیں اگر میں نے ترقی کر لی اور آگے میرے اتنے سارے لوگ ہیں ان کو میں نے بے روزگار کر دیا تو وہ میں جو ترقی کر رہا ہوں وہ میرے لیے کوئی فیضہ نہیں ہے وہ کہاں جائیں گے وہ یا تو مجھ سے چھینیں گے یا پھر وہ کہیں گے کہ جناب بیٹھے ہیں ہم آپ کے در پر جوہینا کرائم میں پھر اضافہ ہوتا ہے جب روزگاری بڑھ جاتی ہے جب لوگوں کو سہولیات نہیں ملتی روزگار کے جو ان کا ایک سلسلہ جس چیز سے جڑا ہویا وہ ان کو نہیں ملے گا سہولیات تو آبویسکی وہ کرائم کی طرح جائے ایسے ہے اب ہم نے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہاں پہ ہم نے جو اینا ان کو وہ سکول میں ڈالائے اس پہ وزید ہم بات کریں یہ ناظرین نے بھی ہمیں یہاں پہ لینے اب بریک ہمارے ساتھ رہیے گا مرکم بے ایک ناظرین اچھا ناظرین جس طرح اب مچلی کی قیمتوں کے حوالے سے بھی بات کیا جائے تو کس طرح اس میں بہتری لائے جائے ریسرچ سینٹر کے حوالے سے بھی آپ سے جانوں گی کہ اس پہ قائم کیا جانا ہے اس پہ کتنا کام ہوا ہے اس پہ جی ابھی انہوں نے کوئی پچاس عرب کے قریب جو ہے نا بجٹ رکھا ہے تمام جس طرح سینٹر ہوں اور ہی طریقے سے پراسسنگ یونٹ ہیں اور کسی چیز ہے سٹورج اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام جتنے بھی پاکستانی ہیں ابھی ایڈ بھی چل رہی ہے اخبارات میں بھی آ رہا ہے ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے اشتیار چل رہے ہیں کہ اس پہ اپلیکیشن دی جائیں اور گورنمنٹ جو ہے نا اس پہ آپ کو سبسٹی دے گی اور اس پہ اگر دیکھا چاہے تو ایک عمران خان کا جو یہ سال ابھی جو ابھی دوسرا چروع ہو رہا ہے اس پہ فشریز پہ بہت زیادہ کام کرنا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار جب ایک بیس ارب ڈالر ایک ملک ایک پروجیکٹ اس سے لے رہا ہے تو ہم کیوں نہیں گے سکتے ہیں ہمارے پاس تو دریا بھی زیادہ ہے ہمارے پاس تو سیوٹ ویٹر ہے جو ہم نے جو ہےنا سمندر میں ڈالا ہوا ہے چلے ہم نے وہ تو بنائے نہیں اس پہ میں جاتا نہیں وہ ڈائم وغیرہ پہ اس پہ تو میں نہیں بات کروں گا وہ آپ کو بھی پتا ہے ساری عوام کو پتا ہے کہ بھی کیا مسائل ہیں کیا مسئلہ ہیں کونی بنانے زیادہ وہ ایلہ دک ٹاپک ہے بہت بڑی ڈیویٹ ہے لیکن اس سے کام رہی ہے جائے ٹھیک ہے پانی پانی کو ہم کچھ نہیں کرتے بھی پانی آپ چاہتے ہیں سمندر میں جائے لیکن سمندر میں جو پانی جا رہا ہے اس سے ہم فشریز ڈال کے اپنا ذرہ مبادلہ کمانے کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں بے روزگاری ختم کرنے کے لیے اس کے لیے ہمارے پرائیم منسٹر عمران خان نے یقین جانے ہیں بہت بڑا کام کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ ستر سال میں ایسا کام نہیں کیا فشریز کے لیے جو انہوں نے کیا ہے ابھی آپ نیکسٹ ایئر دیکھیں گے اس کے پروسسنگ یونٹ ہر شہر میں دیکھیں گے اور جس طرح ہیڈ محمد والا ہے خالی پڑا ہے یہاں پہ زمینیں بھی سٹیٹ لینڈ کی پڑی ہیں وہ اس پہ ساری چیزوں کی وہ فیزیبلیٹی ریپورٹیں ہوتی ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں تو اس پہ میں ستر سال کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں کہ ستر سال کے بعد اس پہ کام کیا گیا ہے فشریز پہ کتنی ہم سست روی کا شکار ہیں تھنڈے پانی پی پی کے کبھی گھرم پانی نہیں پیا ہے ابھی بات چل رہی تھی یہ خود میرے خود ان کو آئیڈیا کی خود تھنڈا پانی پی تھی اس لیے کہہ رہے ہیں گھرم پانی چھوڑ دیا ہے مجھے ایورنس جب آئی ہے تو میں نے تھنڈا پانی چھوڑ دیا ہے میں یہ نہیں کہہتا بھئی اب اگر ایورنس آگی ہے ہماری عوام میں کہ ہم نے اس غربت کو ختم کرنا ہے اور وہی بات کہ بھئی جناب یہ غریب ملک ہے جی کیوں غریب ملک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سست روی کا شکار ہیں اور ہم کام نہیں کرتے اگر ہم آج سے شروع کر دیں تمام جتنی ہم بیٹھے ہوئے کہ اپنے اپنے کام میں ہم نے جن لگا کے کام کرنا ہے میں دیکھتا ہوں پانچ سال میں پوری قوم جو ہے نا ترقیہ آفتا اور وہی بات آگی کہ یہ بیمار آدمی ہے جی اور بیماری کا ہو جانا وہ ایک مسئلہ نہیں ہے بیمار جب بندہ ہوتا ہے اس سے پہلے جو اویرنس ہوتی ہے وہی بات ہے کہ اگر وہ بیماری نہیں ہوگا تو کون کہے گا بیمار ہمارے ملک کا وہی حال ہے کہ ہم جو ہے نا ہر بزنس میں غریب ہیں جی وہ غریب ہیں جی جو جتنے ملک امیر ہو گئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے آج سعودی عرب کو دیکھیں نائنٹی سیونٹی تھری میں یہاں سے چندہ کٹھا ہوتا تھا اور وہاں دیا جاتا تھا اسی طریقے سے چانہ کو دیکھے ہیں اور میں ابھی گیا ہوں بنگال ہمارے سے بہت بچھے تھے وہ کام کر کر کرتے بنگالی کہتے تھے لوگوں کو یا بیار تم بھوکا بنگالی ہے یہ ایک لفظ تھا اور انہوں نے جناب ترقی کی اور وہ اس گارمنٹس کے وہاں پہ بڑی بڑی فیکٹریں دیکھ لیں اتنی مینوفیکٹریں ہو رہی ہے کہ میں حیران ہو گیا کہ بھئی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ غریب ہے جی جائیں بھیک مانگے اور کیوں بھیک مانگے بھی میں نے پچھلے سال شروع کیا جی کام یقین جانے مجھے تو بہت پرافٹ ہوا میں تو یہاں آنیر بتا رہا ہوں سب دوستوں کو کہ اس طرف آئے مفت کا پانی ہے آپ کو آپ کی زمینیں دریاؤں کے اندر اور رو رہے ہیں جی ہماری زمین دریاؤں پرد گیا شکر کرو کہ تمہارے اندر وہ بن گیا کیج بن گیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نماز ہے وہ چیزیں ہیں وسائل ہیں لیکن بات یہ ہے کہ مران خان صاحب بھی ایک بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے بات یہ ہے کہ انسان کے سمجھ وہاں تک چلی جائے تو کیا ہی بات ہو شکر پڑھنا کرتے ہیں میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ایک زمین جا رہی تھی دریاؤں کے اندر تو اتنا وہ دکھا رہے تھے کہ جناب مسجد چہید ہو رہی ہے خدا رہا میرے پاس آؤ میرے گھر گر رہے ہیں پانی ہے پانی کوئی قیامت نہیں ہے پانی نے تو کروٹ لینی ہے کبھی ادھر لینی ہے جہاں پانی چلا جاتا ہے آپ ساری چیزیں چھوڑ دو آپ ایک اچھی جگہ پہ بیٹھ جو وہاں کیوں بیٹھتے ہو جہاں دریا کا گھر ہے یہ اگر آپ کا گھر ہے یہاں میں قبضہ کر کے کتنی در بیٹھوں گا اگر آپ نے دریا کے ایک بات کر دی تو کچھ اسی طرح ہمارے گھر میں گاؤں سے ماسی ہیں تو ان کی زمین میں دریا کے اندر ہے تو میں ایسے بات ہوں نے کہتی میری باجی بیری سبیج ہے نا وہ دریا کے اندر تو میں نے کہا دریا کے اندر جو ہے نا اب تو سکھ باہر تو نہیں لاسکتی کہتی ہاں تو تو کسی کام کی نہیں ہے بی بی وہ کام کی ہے یہی تو میں بتا رہا ہوں آنیا اب میں سب لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک کیج لیں اور کیج کی تقریباً تین چار لاکھ کا خرچہ ہے اسے زیادہ نہیں ہے وہ گورنمنٹ دے رہی ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ دینے کے لیے تیار ہے اپلیکیشن دے اور جہاں ان کی زمین پڑی ہے وہاں پہ کیج ڈال دیں وہاں پہ فش ڈالیں ہمارا فشریز کا وہاں پہ جائے گا دریکٹر ہوگا جو بھی ہوگا وہ دیکھے گا ان کو وہ سب سٹی دے گا اور وہ پھر پرچیزنگ اور سیلنگ ساری ان کے ذمہ ہے یہی تو کام کیا عمران خان نے اور وہ بھی آپ کی امباسی بڑی خوش ہو جائے گی ہاں یہ طرح سے کام نیوز دینی تھی تو باتیں وہاں کے ہی بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور پھر پتہ چلے کہے باجی آج دو کبہ میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی اور میں باب پیسہ آگیا اچھا دی صحیح جس طرح ہم بات کر رہے تھے صحت کے فٹنس کے حوالے سے ہمیشہ انسان کو فٹنس کو اپنے لیے اپنی سیہت کے لیے اب یہ جو آپ ہم لوگو میڈیسن کی بات کر رہے ہیں میں تھوڑا سو اس حوالے سے کہ مجھے یہ سمجھا دیں کہ یہ کھانی ہے یا جس طرح کیا مطلب اس کے کیا طریقے کر رہے ہیں یا آپ اس کو یو جس طرح آپ اکپنچر کہہ رہے ہیں کہ پریشر پوائنٹس پہ اس پہ لگائی جاتی ہے کیا ہے یہ بسکلی آرہی جو ہم نے بات کی اکپنچر کے یہ تو ہوگے ہمارے ٹیٹمنٹ ہمارے ٹیٹمنٹ کی بات کی ہے وہ سپلیمنٹ ہے ہر ڈیزیز کے حوالے سے کوئی ایک زیمبل کے آج کل ایک بڑا ٹونٹی فرس سنچری کا ہر بل بیننس پوڈ سپلیمنٹ ہے اس کا نام کوئی زمیر سپرولین ہے اب سپرولین میں میں کے ایٹ ٹو زی تک وائٹیمنز اس کے اندار رہی ہے میں کیونکہ جو ناسا جاتے ہیں تو وہ یہ کپسور وہی کھاتے ہیں میں کے ایک سال کے بچے سے ہر عمر کا بندہ ہر حوالے سے اس کو یوز کیا جا ساتا ہے اب میں کیونکہ اسی سے ریلیمنٹ جو ہے ان کی ڈیفرنٹ میں کے میڈیسین ہے میں کیونکہ جس کے جو ایک کو اصل میں بیسیکلی کیا ہے کہ جہاں آپ کی بلوکیج یہ ایک مقصوص کورس ہوتا ہے میں کیونکہ جیسے آپ کو کوئی ڈیزیفوئی سمبل کے کارڈکی اشیو ہو گیا آپ نے اس کو اتنا سا یوز کرنی جو آپ کی ڈیفیشنسی جو بلوکیج تھی اس نے اس بلوکیج کو ختم کر کردے اور اس کے بعد آپ کو ڈیزیفوئی بیٹر یوز کرنی نیٹریشن مکمل جتنی بھی ہے اس کو مکمل جیسے ڈیلوپیتی دیکھا جائے ہنڈرڈ ڈیر اس کی یہ ہے ٹرڈیشنل چینلیسی میڈیسین اس کے جو ڈیزیفوئی زیری بات ہے اس کے جتنی بھی سپلیمنٹس ہیں اس کے سارے سارے ریسرچ ویس پہ دنیا میں سب سے زیادہ کام اسی پہ الٹرنیٹو میڈیسین پہ ہورہے ہیں اب لوگ اسی چیز پہ دوبارہ آرہے ہیں کہ ہم ان کے اتنی موضر اثرات موضر صیحت کے حوالے سے میڈیسین ہوئی ہے جو سارے زندگی کھانے پڑتی ہیں اب اس کے ٹریڈیشن اب ہر دوسرے بندے میں کلسیم ڈیفیشنسی ہے اب جو ایدر ٹریڈیشن چینیس میڈیسین کا کلسیم ہے تو اس کو میکی جیسے آسٹرپوسیس کا میڈیکل سائنس میں کوئی ٹریڈیشن چینیس میڈیسین میں اس کا ٹریڈیشن کا ٹریڈیٹمنٹ ہے آسٹرپوسیس کے حوالے اس کا بہت اچھا اس کا ٹریڈیٹمنٹ ہے تو میکی یہ کلسیم ڈیفیشن ایک سو نو بیماری ہوتی ہیں اب زیری بات وہ ایک سو نو بیماریاں کیوں ہوتی ہیں آپ کی ڈیفیشنسی آپ کے پورا سکیلیٹر آپ کے نرر ویسل آپ کے پورا کارٹلیج آپ کے ساری ڈیمیج ہو رہی ہے اب زیری بات جب آپ کیلسیم میرے سوپ بات سوپ ڈیمی ہوتیم دنیا دنیا آپ کے سوپ ڈیمی جیرے سوپ ڈیمی ہوتیم سوپ ڈیمی دیو زیری بات کیسیم حسول تو سوپ ڈیم سوپ ڈیمی بس این لگو شوق بایون اس نے جب کوئی ساتھ پوچھتا کہ انتظار محطا بنا ایسی لوگ اس موکنگ کردیں ہم جائے تو آپ کو مجھے بتائیں ساتھ میں تطلب ہوں فائدہ ہوں جائے اس سے یہ آزمان ہوتا ہے صرف دومین سے کون ہوا ہے ایسی 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 لوگ کوئی ساتھ ہے کم چاہتے ہیں بنا پاس آج کوئی پیشنٹوں کے منزاب کہ ساتھ بیٹیوں کو اپنی شیرا پرمیسرس بایش جائے اور شروع باید عام این جائے اسی لئے کہ بندے کے بات پر یہاں ہے کہ اللہ نے زندگی انسان کو دیا ہے جتنا زیادہ خیال کریں گے جتنا زیادہ خیال کریں گے جینا تو سب لوگوں نے ہے جو خیال نہیں کریں گے جو خیال کریں گے کم از کم وہ بیماری تو نہیں ہے اگر میں انیسیسری چیزیں کھاؤں گا تو مجھے کوئی نہ کھاؤں گے جب میں نہیں کھاؤں گا تو ٹھیک ہے لیکن کم از کم وہ جو سلوک سلوک کے مرنے والی بات اگر بڑھا رہا ہوں بڑی اچھی بات کی ہے ایک چیز ہوتی ہے زندگی کو گزارنا اور ایک ہے زندگی کو تڑپا تڑپا کے گزارنا بڑی اچھی بات ہے زندگی کو گزارنا چاہیے تو اچھے طریقے سے گزارنا اچھے برکل ایسے ہی ہے زندگی ایک بار انسان کو ملتی ہے ہمیشہ انسان کو ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنا خلا رکھتے ہوئے اور لوگوں کی ہیلپ کرتے ہوئے بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ لوگ ہمارے شو میں آئے کچھ کہنا سائیں گے جاندیس صاحب میں یہی پیغام دوں گا ہمارے ویورز جتنے بھی بیٹھے ہوئے اس وقت اور خاص طور پر روحی چینل ہمارے وسیب کا اس علاقے کا جلوگی پنجاب کا واحد چینل ہے جس سے ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں تو آج کا جو انٹرویو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو میرے دوست اب آپ دیکھ رہے ہیں آگے بعد اس چیز کو کیج فشریز کو لوگوں کو کیونکہ پتہ نہیں ہے اس چیز کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے بتا دیا تو یہ خدمت خلق بھی ہے اور ملک آپ کی فیدہ ہے اور آپ کی خوراک کا بھی فیدہ ہے کہ آپ کو صحیح خوراک ملے گی یہ بریلر جو فش کھا رہے ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے دریائی مچھلی کھانی چاہیے فاروی مچھلی کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو لیکن اللہ انسان کو زندگی ایک ہی دفعہ دیتا ہے بہت اپنے آپ سے پیار کریں چونکہ آپ کے ساتھ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ باوستہیں گے زیری بات ہے آپ کی طبیعت خراب ہونے سے آپ کا پورا حلکہ حباب متاثر ہوتا ہے اس لئے کہ جب بھی کھائیں سوچ سمجھے کھائیں کہ اپنے آپ سے پیار کریں اپنی فیملی سے پیار کریں اور کم کھائیں آجا جی بہت شکریہ اس کے سارے ناظرین آج کا پروگرام ہی پہ ختم ہوں آپ نے بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی نے سار دیا تو صبح آپ سے پھر ملقات ہوگی ایک نئے ٹوپک کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ اس وقت کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی